کمپیوٹرز پہ میں بھی شیئر کرتا ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو سکھاتا ہوں کس کا کوئسٹن ہے جی پوچھئے علیکم السلام میرے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ اپشن بنایتے اگر اس کے جو اپشن بنایتے وہ اگری ڈیس اگری سٹرونگلی اگری وغیرہ تھی ان کی نمبریں ہم نے دینی تھی لیکن اگر کچھ سٹورنٹس کے جو تھے وہ اپشن جو تھے وہ 15 ہو جائیں ٹھیک ہے وہ نمبریں پھر کیسے دیں گے ان کی I didn't get your point what do you mean by 15 I mean you want to say in your questioners the number of items were 20 or 25 but students feel only 15 and 10 was remaining am I right or not no no sir actually میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جیسے ہم کوئی بھی MCQs لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے جو سب اپشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ سٹورنٹس نے بنایا ہے agree strong agree disagree neutral اس طرح کے whatever okay لیکن اگر کچھ سٹورنٹس نے ایسے بنائی ہوں کہ جو ان کے سب اپشن ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ ہوں اور سٹورنٹس سے لگ ہوں کہ یہاں کہ یوں ہوں ten بھی ہو سکتے ہیں definitely nine point Liquid Scale SAI 5 point Liquid Scale 3 point Liquid Scale but i didn't get your point If you took 15 point Liquid Scale are you saying that you want to say something else اوکے اب مجھے شو کرنا سکرین پھر ہم دیکھ لیں گے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں ساتھ ساتھ پیشن کے ہم جوئن کرتے ہیں اوکے میری سکرین سب کو شیئر ہو رہی ہے یا سر آپ سب نے اپنا اسپی ایسیس فائل اوپن کر لی ہوگی میری اسپی ایسیس فائل نظر آ رہی ہے آپ سب سو اللہ خوالک سر یہ تو ہماری فائلتی نہیں اسپی ایسیس فائل نظر آ رہی ہے آپ سب کو چاہیے کہ ابھی یہ جو میری فائل نظر آ رہی ہے سیم اسی طرح کی فائل آپ اوپن کر کے سامنے رکھ لی جی اب یہ دیکھئے یہ جو ایسیس فائل ہے اس کی اگر بیس پہ آپ جائیں میں لیفٹ سائٹ پر جدر میرا کرسر موک کر رہا ہے ایک لکھا ہوئے ڈیٹا ویو اور ایک لکھا ہوئے ویریابل ویو آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ سب نے میری سب کوپریٹ کرنے ستاکہ میں آپ کو پریکٹیکلی سکھا سکوں کہ ڈیٹا اینڈر کیسے کرتے ہیں اسپی ایسیس کے اندر بیسی کلی جو اسپی ایسیس اس کو بولا جاتا ہے سٹیٹیسٹیکل پیکٹ فارس سوشل سائنسیز آپ سوشل سائنسیز کے اندر جو ڈیٹا اینالیسیز کا رہے ہوتے ہیں سپیسیفکلی کوا oatیتیوڈیٹیو پیکٹیوڈیٹا ڈیٹا جو کالکٹد بھیڈ Titles پیٹ پینٹ لکڈ پینٹ لکڈ اندر بیسیس کی سکے اس کے بعد اس کو آن ملیسیز کا اس پیسے کے کلال اور بھی سوٹویرزیں ہیں ایم موس اور ڈیفرنٹ اور سوٹویرزیں ہیں کچھ لوگ اس کو جسٹ ایکسل کی اوپر بھی ریلیسیز کر لیتے ہیں لیکن جو موسٹ پریفرابل سوفیر ہے وہ ایس پی ایس ہی مانا جاتا ہے ڈیٹا نیلیسیز کے لیے آپ کو یہ مینجمنٹ کے اندر یعنی کے بزنیس ایڈکیشن فیلڈ ہیں اس کے علاوہ ایڈکیشن ہے سیکالوجی ہے سوشیالوجی ہے جینڈر سٹیڈیز ہیں اینڈا فیلڈزار لائک دیس سوشل فائنسیز ان سب کے اندر اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں ڈیٹا کولیکشن ہوتی ہے آپ کے اور فورت چیپٹر آپ نے لکھنا ہے انیلیسیز والا تو آپ کو ایس پی ایس ایس یوز کرنا پڑتا ہے اب ایس پی ایس کے بیسی کے لیے آپ کے سامنے ایک میں نے اوپن فائل کی ہے اس کے دو ویوز بھی میں نے آپ کو دکھا دیئے ایک ہے ڈیٹا ویو ایک ہے ویریابل ویو اس سے پہلے اس میں ڈیٹا اینٹر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کوئیسنر شیئر کرنا چاہوں گا یہ میں نے ایک پیپر جو ہے پچھلے دنوں رائٹ ڈاؤن کیا تھا جس ٹوپک کا ٹائٹل تھا یہ لکھا ہوئے آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا ورڈ فائل کے اندر ریلیشنشیپ بیٹوین اپسٹیمالوجیکل بیلیف اینڈ ایکڈیمی کچی منٹ پروسپیکٹیو ٹیچر یعنی کہ یہ جو میرا آرٹیکل تھا یہ ریلیشنشیپ فائنڈ اوٹ کر رہا تھا اپسٹیمالوجیکل بیلیف اور ایکڈیمی کچی منٹ آف پروسپیکٹیو ٹیچر یعنی کہ جو آپ ٹیچرز بنتے ہیں بی ایڈ فوری ایڈ کر کے بی ایس ایڈ کر کے ایم ایس ایڈ کر کے ایم ایڈ کر کے جو ان کے پروفیشنل کوالیفیکیشن ہوتی ہے ان کے اوپر میں نے ریسرچ کی تھی اب یہ آپ کو سامنے کوئیسنر نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں میرے جو ڈیموگریفیک ویریابلز تھے ایک جینڈر شو ہو رہا ہوگا آپ کو ایک ڈیپارٹمنٹ شو ہو رہا ہوگا ایک سیمیسٹر ایک سی جی پی این لاس سیمیسٹر اور ریزیڈنس بسیکلی دیز پوائنٹس آر کال ڈیموگریفیک ویریابلز ان ڈیموگریفیک ویریابلز کی یہ نہیں پتہ چل دے کہاں پہ آپ نے یہ لکھی ہوئے ہیں یہ دیکھئے جی آپ کو کرسر شو ہو رہا ہے میرا یہ جینڈر لکھا ہوگا یہ والا ایم ہائیلائٹنگ دیس جینڈر یہ سر ڈیپارٹمنٹ سیمیسٹر یہ سارے آپ کے پاس ڈیموگریفیک ویریابلز ہوتے ہیں آپ سب دیں بھی اپنے قیسٹنرز میں یہ ایڈ کیے تھے جی سر لیکن سر یہ مست ہوتے ہیں یوں نے لائکہ جب آپ نے پپولیشن لی اور پپولیشن کو سیلیکٹ کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی فیلوسوپیکل آئیڈیا ہوتا ہے آپ کی ایک ایڈیالوجیکل بیسیز ہوتی ہیں جس کی بیس پہ آپ ایک پپولیشن کو سیلیکٹ کرتے ہیں اپنی ڈیٹا کے لیے اب دیکھیں میں نے جو ڈیٹا لینا تھا میں نے پروسپیکٹیو ٹیچرز لیے آپ پروسپیکٹیو ٹیچرز کی آگے کچھ جو کریکٹریسٹکس ہوتی ہیں کچھ ان کے اندر پروپرٹیز ہوتی ہیں لائک پروسپیکٹیو ٹیچرز میل بھی ہو سکتے ہیں فی میل بھی ہو سکتے ہیں پھر ایک آپ کو بتے ایڈیوکیشن ایک پورا انسٹیٹوٹ ہے جس سرا پنجاب یونیورسٹی جہاں سے میں پڑھا ہوں اس کا نام ہے انسٹیٹوٹ آف ایڈیوکیشن پروسٹیٹوٹ آہ لے لیتے ہیں پھر سی جی پیر ڈیفرنڈ ویری کرتا ہے لیس دن تھری کسی کا ہوگا کسی کا لیس دن ہوگا کسی کا ٹو اور فور ہوگا اسی لحاظ سے میں نے یہ لے لیا اور ریزیڈنس آپ کو پتہ یا آپ ریزیڈنسلی یا اربن ایریا میں ہوں گے یا رورل ایریا میں ہوں گے اب یہ ساری چیزیں اہیڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ کو مور ڈیپتھ لی جا کے کر سکے کہ ان چیزوں کا ان کے اپنی اسٹی امالوجیکل بیلیپس یعنی کہ جو میرا ٹاپک اس کے اس میں ان کیوں پر کوئی امپیکٹ ہے یا نہیں ہے یا ان چیزوں کا ایک ڈینی إن ایچیم آپ کے ساتھ کچھ تعلق ہے کہ نہیں ہے اس لیے یہ ایڈ کرتے ہیں ایریا میں اس کے ساتھ کو موسیق کرنے کے لیے آپ نے یہ چیز دیکھ لی آپ کے سامنے جو تھی آب میں نیچے آپ کو دکھانا چاہ رہو میں نے 5.1 لکھر فتہ کیا جو سراغ گلی اگری اور سراغ گلی سگری تک ویری کرتا ہے اور یہ انٹرول ریشو انٹرول سکیل ہے انٹرول سکیل آپ کو بتا ہے سٹیٹ کے اندر چار ٹائپ کے سکیل ہوتے ہیں ایک سکیل ہوتا ہے فرسٹ آپ کا نومینل پھر ہوتا ہے آرڈینل پھر ہوتا ہے ریشو سوری انٹرول اور انڈ والا ہوتا ہے ریشو آپ میں سے کسی کو بتا ہے چار سکیلز کا نو سر میں بتاتا ہوں میں تھوڑا سا آپ کو ایڈا دیتا ہوں یہ ایک نومینل سکیل ہوتا ہے آپ کا ایک آرڈینل ہوتا ہے پھر ایک انٹرول ہوتا ہے یہ چار سکیل ہوتے ہیں آپ کے پاس جن کے تھرو آپ ڈیٹے کو سٹیٹ کے اندر رینک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں نومینل ڈیٹا نومینل جو آپ کا سکیل ہے اس کے اندر آپ کا جسٹ کیٹیگوری کل ڈیٹا آتا ہے کیٹیگوری کل ڈیٹا کیسے آئے گا جینڈر اس کی دو کیٹیگوریز ہیں میل اور فیمل ٹرانس جینڈر تیسری آپ ایڈ کر لیں ان کے علاوہ اور کوئی کیٹیگوری اس کی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے نومینل جس کے اندر کیٹیگوریز میں ڈیٹا آپ کے پاس ڈیوائیڈیڈ آتا ہے آپ کو بسکتے ہیں ہوتی ہے آپ کو تو پہلے پاس کوئی دیگری کر رہے ہو آپ کو کوئی دنیا تو اس کی اندر پوزیشن آتی ہیں ہوتی ہے اس کو آپ نے رینک بھی دے دیا اور ٹرانس جو میں ڈیوائیڈ کر دیا پھر آتا ہے انٹرول آپ نے دیکھو کہ یہ جتنا بھی ٹائم سکیل چلتا ہے 5 مینٹ 10 مینٹ 13 مینٹ 15 مینٹ اس سپیڈ ہے 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر تو there is an interval between these positions پھر آتا ہے ratio scale ratio scale میں ہوتا ہے like you can say in which absolute zero is involved the data in which zero also have a meaning تو وہ ratio scale ہوتا ہے لیکن جو میں نے آپ کو scale اپنا show کیا questner show کیا یہ interval کی اوپر بنا ہوا تھا جس کے 5 جس کو 5 پوائنٹ لکٹ scale بھی بولا جاتا ہے جس کی تھی almost 33 items اب میں data collect کیسے کرتا ہوں میں نے 500 copies کروائی کیونکہ اس وقت جو ہے میں google farm پہ نہیں collect کیا کیونکہ easily تھا میرے میرے پاس time تھا resources تھے اور میرے پاس سارے جو participants have available تھے تو میں نے ان کو online بیجھنے کی جو بجائے ان کو بولا کہ میں آپ by self data collect تو میں 500 copies لی student کو circulate کی ان کے پاس کھڑا رہا اور انہوں نے اس کو feel کرنا شروع کیا وہ statements پڑھتے تھے statement پڑھنے کے بعد جو ان کو relevant لگ رہا ہوتا تھا پوائنٹ agree پہ یا disagree پہ یا neutral پہ وہ ٹک جیسے میں بتا رہا ہوں ok fine ہمارے پاس data آجاتا data آنے کے بعد ہم نے اس data کو enter کے میں اس ڈیس پائل کے اندر اب آپ سب کو اس پائل نظر آرہی ہے میری یا سر اب دیکھیں اس میں سب سے پہلے آپ کو نظر آرہ name اس کے ساتھ ہے type پھر width decimal ہے یہ اوپر آپ کو پور یہ نظر آرہی ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو use کیسے کرتے ہیں میں نے variable view کو open کیا اس میں name کی اوپر میں کرسر کو لے کے گا اور میں لکھا سب سے پہلے ڈی اب ڈی کا مطلب کیا ہوتا آپ میں سے کسی کو بتا ہے سر جو specific دی جاتی ہے identification ہوتی ہے نمبر ہوتے یہ دکھے جی میں نے کیا جب میں نے صرف ڈی لکھا تو میرے پاس پور یہ کرون بن کے آگئے اس پی اس نے یہ self regenerate کر دی آپ نے پھر لیبل دی جو ڈی میں آپ نے لکھ ہے جس کو آپ نے لکھ ہے آپ شورٹ فارم میں لکھیں گے آپ اس کے اندر سپیس نہیں دے سکتے آپ پندرہ سے بیس سے زیادہ کرکٹر نہیں لکھ سکتے نیم کے اندر لیکن اس کی جو ایک سکتنسی فارم ہے وہ لیبل جی دیکھیں میں نے جنڈر رکھ دیا آج نیچے اس کے بعد میرے پاس تھا جی دی پارٹمنٹ میں دی پارٹمنٹ رکھ دیا سر یہ نیم ہم نے جن سے ڈیٹا کولیکٹ کیا جو سٹورنٹ سے بلکل بھی نہیں آپ نے اپنے ڈیموگریفک ویریابلز ایڈ کرنے جیسے میں نے کر رہا ہوں نیم سٹورنٹ کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیموگریفک ویریابلز میں صرف ایک ویریابل ہم نے جنڈر کا جتنے آپ کے پاس ویریابل ہے میں تو آپ کو اس لئے سمجھ رہا رہا ہوں نا کسی کے زیادہ ہو سکتے ہیں کسی کے کم ہو سکتے ہیں لیکن آپ سکتے اس سے زیادہ زیادہ میں پوچھ سکرین زوم کریں آپ لوگ اپنی سکرین کو زوم کریں زوم کریں تو میں اپنا SPSS پہ درائی انٹر کیا ہے اس میں میں اپنے آئیڈی آپ نے کہا ہے اپنا مسٹ ہوتا ہے تو میں نہیں آئیڈی نہیں لکھا مجھے تھا کہ names میں اتنے names کیسے numbering دیتے ہیں numbering دینے کے بعد وہ آئیڈی کہا use ہوگا میں بتاتا ہوں اگر نہیں بھی کیا تو میں پھر کرکے insert variable نظر آ رہا آپ کو insert variable کر رہی لیں جی ادھر جو مرضی لکھیں آپ ادھر آئیڈی لکھیں جو آپ کا دل کرتا کر لیں اپنا مائک آف کر دیجئے چلیں جی اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کام کی طرف میرے پاس ٹوٹل 33 آئیٹم تھی اور میرا اپسٹیمالوجیکل بلیف سکیل اب میں نے ان آئیٹم کو بھی ادھر ایڈ کرنا ہے تو میں اس کی شارٹ فارم کیا لوں گا اپسٹیمالوجی کو میں ای سے ڈونیٹ کرتا ہوں اور بلیف کو بھی سے میرے پاس 33 آئیٹم جا تو میں eb 1 اسی طرح میں نیچے سمجھ جاتا آئیٹم کو کس طرح ایڈ کرنا بھی آپ نے سر ایک پا ای سو کس 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 سمجھ 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 میرا questioner تھا یہ دیکھ جو میں اپسٹیمالوجی کلیف پر یہ دیکھ آئیٹم آئیٹم مائک آف کر دیجئے اپنا question پوچھ کے اپنا مائک آف کر دیا گرہے یہ کسی کا مائک بہت ڈسٹرپ کر رہا ہے ریحان اس کو میوٹ کر دو یار جس کا مائک پروبلم کر رہا ہے ریحان سن رہا ہے مجھے جی سر میں سن رہا ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہو رہا یہ ارگناز ہے دکار سپریسے فائٹنگ ریحان احمد بھی ہے ہمارے پاس ایک سر آپ کانٹینیو کریں ہمیں واضح آ رہی ہے اوکی فائن یہ پسٹیمالوجیکل بلیٹس کیل تھا میرا جس کی 33 آئیٹمز تھی میں نے اس کیل کا ڈیٹا اینٹر کرنا ہے اپنے ایس پی ایس ایس کے اوپر اس لیے میں نے اس کا جو شارٹ ورجن تھا اپسٹیمالوجیکل کا ای اور بلیف کا بھی ان کو لے کے اپنا ڈیٹا اینٹر کر رہا ہوں یہاں اور اسی کو میں لے کے اپنا چلوں گا 33 آئیٹمز تک لے کے چلوں گا سر ہم کانٹی بتائیے کہ یہ ویریابلز کی نیم ہی ہے تو کیا ہم کیو وان کیو ٹو نہیں رکھ سکتے اس کو ایٹس اپ ٹو یو آپ کیو وان بھی رکھ سکتے ہیں کیو ٹو رکھ لیں جتنی سٹیٹمنٹ ہے سٹیٹمنٹ 1 2 s1 s2 s3 آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو مور پریسائز بے بتا رہا ہوں کہ میں نے ویریابل کا نام رکھ دیا کیونکہ سمٹمز یو آپ مور دن 2 3 5 10 ویریابلز تو ان ویریابلز کو دیفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ کو انکے نکنیم رکھنے پڑتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو یہ سکھایا اگر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں سر آپ اس کو لیے بل نہیں کیا فرسٹ کوئی صرف کیا لیے بل آئی ڈی کوئی جی ابھی میں سب کو آپ کو کرنا سکھاتا ہوں نا سر ساتھ یہاں تک سب کو سمجھ آگی جی سر ایک چیز کچھ نہیں تھی میرے جو ہے نا اوبجیکٹیو ان کی میں نے ٹین کوسٹنز بنائے لیکن میں نے ان کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا یہ اس اوبجیکٹیو کا خیر ہوگی اسے اس کے اوپر بات کرتے ہیں فیلال ڈیٹا انٹری کو دیکھئے آپ کی آئیٹمز کتنی ہیں ان کو ایڈ کیسے کرنا ہے ان کا نیلیسیز کون سا ٹیسٹ لگے گا یہ بعد میں ڈسکشن ہوتی ہے ابھی فیلال میں ڈیٹا انٹری سکھا رہا ہوں چلیں جی اب ہم اس کو لیبلنگ کر لیتے ہیں اسی طرح آپ ای وان ای وان سے لے کے ای تھرٹی تھری تک جائیں گے یا جتنی آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں اتنی ایڈ کریں گے یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ کو لیبلنگ کرنی ہوتی ہے اور یہ مست کرنی ہوتی ہے جینڈر کی لیبلنگ جینڈر کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اس لئے آپ اس کو جینڈر ہی لکھیں گے دپارٹمنٹ کی لیبلنگ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ دپارٹمنٹ ہی لکھیں گے سیمیسٹر بھی ایز ایٹیز آ جائے گا ہاں سی جی پی ہے اس کو آپ کومیلیٹیو گریڈ پوائنٹ ایورج لکھیں بنیک نیم دیا ہوگا ہے سر اس کا کیا مطلب ہے イجی پی آپ کا کیا ہوتی ہے ہے آپ سی جی پی بولتی ہیں نا اینس خوانی نیمج آجی پیятاتビا گریڈ پوائنٹ آیورج ہوتا ہے اس سی جی پی ہوتا ہے کومیلیٹیو گریڈ پوائنٹ آیورج آپ نے وہ لکھتیا سی second said سیدا ساگی سارم جب ایکسپیڈینز اور جب انسٹیٹیٹ کے لیے کیا یوز کریں گے پھر ایکسپریئنس کو آپ ایکسپریئنس لکھئے انسٹیٹوٹ کو انسٹیٹوٹ لکھئے ادھر اپنے نیم کے اندر ان کو ایڈیٹیز لکھئے اور ادھر بھی لیبلنگ میں بھی وہ سیم آئے گا جی تینکیو سر اوکی فائن اب میری آتی ہے سٹیٹمنٹ کی باری میں نے فرس 2, 3, 4, 5 اسی طرح میری 33 جائیں گی تو میں کروں گا کیا اپنے قیسنر کی اوپر جاؤں گا ادھر سے جو میری فرس سٹیٹمنٹ ہوگی اس کو میں ایسے کوپی کر لوں گا کوپی کرنے کے بعد میں دوبارہ ہوں گا اپنی ایس پی ایس پی ایس فائل پہ اور ای بی ون کے اندر میں اس کو پیسٹ کر دوں گا یہ میری فرسٹ سٹیٹمنٹ اینٹر ہوگی نظر آگی آپ کو یہ میں نے اپنی فرس سٹیٹمنٹ ایڈ کرتی اسی طرح میں باقی کی ساری سٹیٹمنٹس کو ایڈ کرتا جاؤں گا جتنی بھی میری سٹیٹمنٹس ہوں گی میں بس دوتی نہیں کروں گا آپ سب کو بتانے کے لیے ٹھیک ہے جی یہاں تک سمجھ آگی پھر اس طرح آپ ساری اپنی سٹیٹمنٹس ایدھر ایڈ کرتے جائیں گے آپ سب کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی چلیں جی نیکس ٹیپ اس کے بعد آتی ہے ویلیوز کی باری اب یہ ویلیو والا پورشن بڑا انٹرسٹنگ ہے ٹیکنیکل بھی ہے اور آپ لوگوں کو بڑا سمجھنے بھی بھی ایزی ہوگی اگر آپ انٹرسٹ لے کے ساری چیزیں سن رہے ہیں ویلیو میں اب ویلیو بیسیکلی ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی کٹیگریز رکھی ہوئی ہیں آپ نے کون سا 5 پوائنٹ لکٹس کے 3 پوائنٹ کیا آپ نے کیا کیا یہ ویلیوز دینی ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اب ایڈینٹیفکیشن کی کوئی ویلیو ہوتی ہے نہیں کہ نمبر کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے آپ نے اس کو 1,2,3 ایزیٹیز ہی لکھنا ہے اس لئے آپ جو ہے آئی ڈی کی ویلیو ایڈ نہیں کریں گے آپ ویلیو ایڈ کرنا سٹارٹ کریں گے جینڈر سے یا آپ کا جو بھی فرسٹ ڈیموگریفک ویریبل ہوگا اس سے آپ ایڈ کرنا شروع کریں گے تو میں جینڈر سے سٹارٹ کرتا ہوں آپ نے ویلیو کیسے ایڈ کرنی ہے جینڈر کے سامنے والے جو ویلیو والا آپ کے پاس کولم ہے اس کے اوپر کلک کرنے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ 3 ڈوٹ والا ایک پورشن شو ہو جائے گا اس کو دوبارہ کلک کرنے اور آپ کے سامنے یہ ویلیو لیبل اپن ہو کے آجے گا آپ کو میری یہ چیز سمجھائیے یہ کس طرح اپن کرنا آپ نے ویلیو والا ٹیبل میں کہتا ہوں کہ میں جو ڈیٹا ویو کے اندر اپنے ڈیٹا صرف نمیرک فارم میں انٹر کر سکتا آپ یہ چیز یاد رکھئے اس پی ایس کے اندر ہم موسٹ پبیبیلی صرف اپنا نمیرک ڈیٹا اندہ فارم آف نمبر وان ٹو ہندرڈ ٹو ہندرڈ فائیونڈر تھاؤزنڈ اینڈ سو آن آپ اس فارم میں ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں اس لئے آپ نے ہر چیز کو ویلیو دینی ہے ہر چیز کی لیبلن کرنی ہوتی ہے میں کیا کرتا ہوں کہ ون لیبل کر دیتا ہوں فارم میل کہ اگر میل میرے کویسٹنر میرا میل نے فیل کیا ہے تو میں اس کی جگہ وان لکھوں گا جب ڈیٹا انٹر کروں گا تو میں نے ون ویلیو رکھ دی میل کے لیے اور اس کو میں ایڈ کر دوں گا یہ پھر میں رکھتا ہوں ٹو فی میل کے لیے بیٹا یہ اپنا مائک آف کر دیجئے کیا کریں پھر آف کر دیا کریں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو یہ ایڈ کر دیا تھرڈ میں نے رکھ لیا ٹرانس جنڈر کے لیے یہ میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو ایڈ پر کر دینا اوکے یہ میں نے ویلیو دے دی ہوپسو آپ سب کو اس کی سمجھ آگی ہوگی کہ ویلیوز کس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مطلب قسم کے پارٹیسپنٹس ہوتے ہیں کچھ میل فی میل ٹرانس جنڈر تو میں نے ان کو میل اور فی میل اور ان کے نام تو لکھ نہیں سکتا اس لیے میں کیا کرتا ہوں اس کو لیب لیبلنگ دے دی میں نے جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں جی میں ابھی ساری ویلیو ساتھ ساتھ ایڈ کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آتی جائے گی اب میں ڈپارٹمنٹ کی ویلیو ایڈ کرتا ہوں پھر میں نے کلک کیا اس کے سامنے والے کولم پہ تھری ڈوٹ پہ کلک کیا پھر میرے پاس یہ اپن ہو کے آگئی اب جیسے میں نے آپ سب کو پہلے بتایا کہ میرے پاس آئی ای آر کے اندر پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک جو ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے فردر ساتھ ڈپارٹمنٹ ہیں اب میں نے جو ڈیٹر لیا تو وہ ساتھ ڈپارٹمنٹ سے ہی کولیکٹ کیا تھا آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ دو ہوں تین ہوں چار ہوں یہ ڈپینڈ کرتا ہے میں اس کے پہلے کو ویلیو رکھ دیتا ہوں اسلامیڈپارٹمنٹ تھا اس کے اندر اسلامیڈکیشن کا یہ لکھ کے ایڈ کر دیا دو لکھ کے میں نے ایڈ کر دیا یہ سائنس ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے اسی طرح آپ نے ساتھ ڈپارٹمنٹ کو ایڈ کرتے جانا ہے اور اینڈ پہ آپ نے اوکے کر دینا آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ کی ویلیو بھی ایڈ ہوگی اس کے بعد آتے ہیں سیمیسٹر پہ سیمیسٹر یہاں فرسٹ ہو سکتا ہے یہاں فورت ہو سکتا ہے ون سے لے کے ایٹ تک ویری کرے گا اگر بی ایس کا سٹوڈنٹ ہے اگر ایم اے کا سٹوڈنٹ ہے تو ون سے لے کے فورت تک ویری کرے گا پھر میں نے سیم کیا کام ویلیوز کی رکھی ون فار فرسٹ سیمیسٹر ایڈ ٹو فار ایکنڈ سیمیسٹر اینڈ سو آن اسی طرح چلتا جائے گا پھر اینڈ پہ آپ اوکے کر دیں گے پھر اسی طرح سی جی پی ہے سی جی پی ہے کی آپ بھی ایسی کٹیگریز بنا لیں گے ون فار لیس دین ٹو یا لیس دین تھری رکھتے ہیں ٹو تو بہت کام آتا ہے لوگوں کا اور ٹو رکھ لیتے ہیں ٹری مجھے لیس دین تھری مجھے لیس دینے میں دو کٹیگریز بنا لیں گے میرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم اپنی ایزی نیس کے لیے میں یہ بھی کہہ سکتا ہے ون فار ون سی جی پی ٹو فار ٹو سی جی پی تری فار تری سی جی پی ٹو فار فار سی جی پی یہ میرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن میں نے اس کو ایک شارٹ ٹم بنا لیں کہ میں اتنے کہاں ڈ کرتا ہوں گا ریزیڈنس کی ریزیڈنس ہمارے پاس یہاں رورل ہے یہاں اربان ہے ون فار رورل یا ایڈ کر دیا تو فار اربان یا ایڈ کر دیا اور اوکے یہاں تک آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی آگے چلیں سر اگر ہم ایڈ کر رہے ہیں سر اگر ہم ایڈ کر رہے ہیں تو ہم کیسے کیسے کریں گے ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کر رہے ہیں آپ کے پاس ایڈ کسی کی 21 ہوگی کوئی سینے 21.5 لکھی ہوگی کسی نے 23 لکھی ہوگی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ سمپل کیا کریں اب لڑکیوں کی تو 20 سے زیادہ ہو نہیں سکتی کیا بی بی آپ ان کا کیجئے گا لیس دن 20 پھر لیس دن 25 لیس دن 30 لیس دن 50 اس طرح کر کے آپ اس کی کٹیگریز بنا لیں سب کیوں کی ایڈ کٹا رہے ہیں ہاں جو ہاں جو ہاں سب کی لیس دن نہیں ہوگی یہ اور کی کوئیسٹن ہے آپ میں سے کسی کا سر ہم نے جنڈر میں دونوں آتے ہیں جی یہ کوئی لڑکا بول رہا تھا جی بولیے جنڈر سینے رکھ گئے ہیں جنڈر ایکسکیوز می سر جی سر ان شورڈ یہ ہم پوسیبل آؤٹکم جو آ سکتے ہیں فار اگر جنڈر ہے تو وہ میل یا فیمل یا ٹرانس جنڈر ہم وہی کام کر رہے ہیں ایکسکٹلی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا آپ ڈیٹا نام لکھ کر یا میل اور فیمل لکھ کر تو ایڈ نہیں کر سکتے you have to add the numbers in this SPSS فائل سو اس فائل کے اندر آپ ویلیو ایسے دے لیں جو آپ کی سانی کے لیے بھی ہو اور سسٹم کو بھی سمجھ رہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ابھی میں آپ کو ڈیٹا اینٹر کر کے بھی دکھاتا ہوں میں ڈیٹا اینٹر کیسے کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو فائل فائل بنانی سکھا رہا ہوں سار میرا یہ کوسچن ہے کہ یہ والی جو SSPS جو آپ بتا رہے ہیں یہ کوالیٹیٹیو انیلسیس کیلئے بھی یہ ہم یوز کر سکتے ہیں آپ کی آواز جو ہے نا وہ ڈیسٹورٹ ہوئی اور آپ کو سمجھ رہے ہیں could you please repeat yes sir یہ میں نے پوچھا ہے کہ یہ جو آپ ڈیٹا اینٹر بتا رہے ہیں کوالیٹیٹیو کے لیے ہوگا کیونکہ میں نے جو لیا ہے وہ میرا سروے ہے کوالیٹیٹیو میں نے لیا ہے تو ہم اس کا بھی کوالیٹیٹیو کے لیے ایک اور سافٹویر ہے جس کو بولتے ہیں ان ویوو ان ویوو 10.8 10.20 تک بھی اب آگے ہیں لیکن ان ویوو وہ سافٹویر ہے وہ بھی کچھ ہی طرح اوپن ہوتا ہے تھوڑا سا اس سے مختلف ہے اس کے اندر بھی آپ اس طرح ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک سیمز بناتے ہیں وہ میں آپ بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ سپریٹلی ان پر کوئیسن کیجئے گا یا درمیان میں جب آپ کو موقع ملے میں آپ کو اس کا مینویل طریقہ بھی بتا دوں گا اس کے لیے ڈاکیر بھی ہوتا ہے نا کوالیٹیٹیو کے لیے ڈیفینیٹلی you can use that there are multiple softwares but i will only talk about the very common which are present in pakistan easily on internet too میں صرف ان کی بات کروں گا باکی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں thank you چلیں جی ریزیڈنس ہوگی ہماری جنڈر ہوگی ہماری سارے ڈیموگریفک وریابلز کی ویلیوز ہم نے ایڈ کر دی اب بات آتی ہے ہماری سٹیٹمنٹ کی پہلی سٹیٹمنٹ اب سٹیٹمنٹ کی ویلیوز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھئے سٹیٹمنٹ کے 5 پوینٹ لکڑ سکیل تھا یعنی کہ سٹیٹمنٹ کے اندر وہ یا strongly agree یا agree neutral disagree یا strongly disagree ان میں سے کسی ایک کے اوپر ٹک کرے گا اس لئے مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہ 5 ویلیوز ایڈ کرنی ہے اپنی SPSS کے اندر کہ ان پانچوں میں سے وہ کچھ بھی اگر ٹک کرتا ہے تو میں اودھر ایڈ کر سکتے ہیں کیسے ابھی دیکھتے ہیں یہ میں نے فورس سٹیٹمنٹ transfer میں نے اوپن کیا 1 میں رکھ دیتا ہوں جی فر strongly agree add 2 فار رکھ رہ دیتا ہوں agree 3 فار رکھ دیتا ہوں neutral 4 رکھ دیتا ہوں disagree 5 فار سٹرونگلی ڈیس اگری اوکے روکے کر دیا یہ آپ کے پاس فرس سٹیٹمنٹ کی ویلیو آگی اور آپ کو بتا ہے جو میرے آگ پاس 33 سٹیٹمنٹ ہے آپ کے پاس 20, 25 کچھ بھی ہو سکتی ہے سب کی یہی ویلیو آگی اور آپ بار بار لکھنے سے تو رے آپ ایسے کیجئے گا وہ جو آپ نے پہلی ویلیو ایڈ کر دی اس کی اوپا جا کر رائٹ کلک کوپی پہ جیتر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے اس کو شفٹ کو پریس کر کے نیچے آتے جائیں پر ایسے کے بجائے اگر ہم لکھ لیں سٹرونگلی اگری پورا ورڈ اگری لکھ لیں yes you can you can میں تو بس آپ کو سکھا رہو نا کہ ایزی وی یہ ہے آپ پورا لکھیں it's better for all of you یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی کہ نیم کیسے لکھتے ہیں لیبلز کیسے دیتے ہیں ویلیوز کیسے ایڈ کرتے ہیں پھر ہم ڈیٹا ویو کی طرف چلتے ہیں clear ہے سر okay fine سر جی السلام علیکم علیکم السلام سر جی یہ جو age آپ نے greater than less than use کیا اگر ہم لوگ range میں دے رہیں جیسے 29 to 30 یہ ایسے آپ ایسے بھی یہ ساری آپ کے اپنے اوپر depend جتنا آپ ڈیٹے کو complicate کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں دیکھئے اگر آپ کسی کی ہے 29 اور ضروری تو نہیں کہ آپ نے جسٹ ڈیٹا جو لیا ہے 29 اور 30 والوں سے ہی لیا ہے ایسے تو نہیں ہے نا آپ نے different age گروپ والے لوگوں سے ڈیٹا لیا ہے جب آپ different age گروپ والے لوگوں سے ڈیٹا لے رہے ہیں تو it means کہ آپ کے پاس بہت زیادہ چیزیں آئیں گی بہت زیادہ age numbers آئیں گے اس کے انٹرپیٹیشن بھی آسان ہو جی ایک لٹکی کا سوال ہے کوئی پوچھ رہی اسلام علیکم سر میں نے آپ سے پوچھنے کہ جب ہم یہ ڈیٹا فل کرواتے ہیں گوگل فرم میں تو سب سے پہلے ہم لوگ نام پوچھتے ہیں نا تو اس کو بھی اس میں انٹر کرنا ہے تو وہ کس فرم میں انٹر کریں گے اس کا سکیل کیسے بنائیں گے آپ سکیل ہمیشہ نام سٹوڈنٹس یہ آپ نے یاد رکھنے ریسرچ ہمیشہ جو بھی آپ کرتے ہیں سپیسیفک سوشل سائنسیز کے اندر جو ریسرچ ہوتی ہے وہ کون فیڈنشل ہوتی ہے اور آپ سب نے بڑی کیا ہوگا لوگوں کو بیج دیا اور انہوں نے فیل کر دیا اس کے لئے پروپر پروٹوکالز ہوتے ہیں آپ کو پورا پورا لیٹر بنوانا پڑتا ہے ڈپارٹمنٹ میں سے جس کی اوپر آپ کا ٹوپک لکھا ہوتا ہے آپ کا بیگراؤن لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ سٹوڈنٹ ہے یہ کر رہے ہیں یہ آپ کا نیم نہیں آئے گا اس لئے ہم نے نیم کی جگہ آئی ڈی لکھتے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس رسپونڈنٹ آجائیں ان کو ون سے لے کے جتنا آپ کا سیمپل ہے وہاں تک ان کو لکھ لیجئے اور ان کو نمبر دیتے ہیں نام لکھنے کی ضرورت نہیں سب جگہ sorry sir i am interrupting there is one question in fact in measurement i do have these three type of scale nominal, ordinal and there is one scale type so but if i see your scale it is just unknown so what is this okay fine thank you very much for reminding me thank you lane ji we have four scales four scales spss can be kept and how to use it i will give you a brief intro gender categorical data second last column you will see an idea you will not know if you click on this scale ordinal and nominal open ہو گیا ہے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا اگر آپ کو سکیلز پڑے ہوں گے آپ نے یہ چاروں سکیلز آپ نے پڑے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ کون سا سکیل کہاں یوز ہوتا ہے اس پیسے اس کے اندر تین کٹیگریز بنائی گئی ہیں پہلا نومینال دوسرا اورڈینال ریشیو اور انٹرول کو مکس کر کے انہوں نے ایک سکیل بنا دیا ہے جو سکیل کے نام سے آپ کو شور ہوگا جنڈر میں میں نے آپ کو بتایا یہ کٹیگوریکل ڈیٹا ہوتا ہے اس لئے آپ ادھر سے نومینال کو سیلیکٹ کریں گے یہ نومینال آگیا اسی طرح ڈپارٹمنٹ بھی آپ کو نومینال آئے گا کیونکہ کٹیگریز ہیں اس کے اندر کوئی رینج رینک آرڈر ارینجمنٹ نہیں ہے کون سا فرسٹ ہے کون سا سیکنڈ ہے بس وہ ڈپارٹمنٹ اور اس کی کٹیگریز ہیں اس لئے یہ بھی نومینال آئے گا سمیسٹر بھی سیم ہے رینک آرڈر ارینجمنٹ ہوتی ہے اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اس لئے میں اس کو آرڈینال لوں گا سی جی پی اے بھی آپ کا جو ہے نا وہ فرسٹ تھری والا ہوگا فور والا ہوگا وہ ایک رینک آرڈر ارینجمنٹ ہوتی ہے کس کے لئے سی جی پی ہے اس کا زیادہ ہے آرڈینال آئے گا اسی طرح آپ کا آج جگہ ریزیڈنس یہ صرف کٹیگوریکل ڈیٹا ہے یہاں وہ رورل ہوگا یہاں وہ اربن ہوگا میں نے ادھر نومینال لے لیا اس کے بعد آتی ہے سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ جتنی بھی آئیں گی نا کیونکہ یہ فائی پوائنٹ لکٹ سکیل کے اوپر ہوتی ہیں اور یہ انٹرول سکیل کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اس لئے آپ سارے سٹیٹمنٹ کے لئے سکیل کو یوز کر لیں گے سکیل کو یوز کرنے کے بعد آپ اس کو سب کو سکیل کرنا ہے آپ نے ایسے جتنی سٹیٹمنٹ آپ ایڈ کریں گے سب کو آپ نے یہاں سے سکیل کر لینا ہے مherے ک swoją اس کا سکیل کرنے کے بعد اگر اگر ہمارے پاس دیموگرافکس میں ایک سپیدی انسان ہے تو وہ کیا ہوگا نومنل ہوگا اور دینے لوگا کیا ہو کرو یہ دیکھئے جناب میں چاہتا ہوں جی ایک ایک سپیرینس کی کٹیگری بھی ایڈ کر دوں میں نے نیم کی اوپر لکھا ایک سپیرینس یہ میرا ایک سپیرینس آ گیا ایدھر بھی ایک سپیرینس آیا گا لیبلنگ میں بھی اور میں اب اس کو ویلیوز دینا چاہوں گا اب کسی کا پانچ سال کا ایک سپیرینس ہے کسی کا دس کا کسی کا پندرہ کر کسی کا بیس سال کا ہو سکتا ہے کسی کہتا ہے سل کا ہو سکتا ہے پوری سرویس میں کیا کرتا ہوں 1 فار لیس تین ٹین یا لیس تین ٹین 2 فار لیس تین ٹوینٹی 3 فار لیس تین تھرٹی اس طرح آپ چاہے ہنڈر تک لے جائیں 30 تک لے جائیں 50 تک لے جائیں جو آپ کے پاس ویرییشن ڈیٹے میں آ رہی ہے اس کے اکورڈنگ میں نے اکی کر دیا اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا میں سکیل کون سا چوز کروں تو آپ میں سکی مجھے بتا سکتا ہے اس کے سکیل کون سا آئے گا بڑا ایس دی ہے دفنیٹی آرڈینال لیس تین ٹین لیس تین ٹوینٹی لیس تین تھرٹی تو یہ رینک آرڈر ارنجمنٹ ہو رہی ہے اس کی اس لیے میں اس کو آرڈینال پر سیلیکٹ کروں سو آپ کا کلیر پوائنٹ ہو گیا ہوگا سر سر جی پلیز جلدی کیجئے پھر ہم نے دیٹا اینتری کی طرف جانا ہے سر سر یہ جو پائیپ آفنز ہوتے ہیں سر اگلیٹی ساگری وگرہ ان کے لیے ہم آرڈینال لیس نہیں کر سکتے ہیں میں نے گوگر سرچ کیا تو وہاں پر سکیل یہاں پہ صرف سکیل یوز ہوگا اور اگر ہو رہا ہے تو اس کی پیچھے کچھ ہاس ازمشنز ہوں گی جو آپ نے شاید پڑی نہیں ہے یا گوگل میں صرف وہ ایک چیز نظر آ رہی ہے لیکن ہم سکیل یوز کریں گے یا گوگل میں ایک چیز ہوں گی جو آپ نے ایک چیز نظر پہ پہنچا سکیل یا گوگل میں ایک چیز رہا ہے اگر آپ کو یہاں پہ ایڈ نہیں کرنا ہوگا اس کے لئے آپ نے علیدہ سے منولی انیلیسیز کرنا ہے یا انیلیسیز کرنا ہے جتنے بھی قویشن ہوتے ہیں انٹرویو ٹائپ قویشنر ہوتے ہیں جتنے اوپن انڈیڈ قویشنر آپ سوڈنٹ سے پوچھتی ہیں یا پارٹی سپنٹ سے پوچھتی ہیں وہ آپ کو ایک لمبا چوڑا آنس لکھے دیتے ہیں یا وہ آپ کو اپنی سجیشن دیتے ہیں اس کے پاس آپ کے پاس وہ سارا میٹیریل آ جاتا ہے اس میٹیریل کو کیسے انیلیسیز کرنا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ میں پانچ منٹ بعد مجھ کو ڈسکس کرلوں پہلے یہ والا کام کمپلیٹ کرلیں سر ایک چیز اور پوچھیں ایڈیوکیشن کونسا سکیل ہوگا ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن سکیل سکیل یوز کریں کیونکہ ایڈیوکیشن کے اندر تو نہیں نا بیچلر ہاں سوری اگر آپ بیچلر ماسٹرز اور یہ سارے لے رہے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اورڈینل یوز کریں گے اس کے لیے بیچلرز والا مازل سے لہتے ہیں مفل والا زیادہ ہے پی ایڈ والا زیادہ ہے تو اورڈینلل یوز جی پوچھے سر یہ کولمز میں ایٹ 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 لکھے سب کا یہ سمجھ نہیں رہتے ہیں یہ ویڈت ہے ویڈت ہے ویڈیویل اپلائے ویڈیویل اپلائے تیس آن آور ڈیٹا دن سم آوٹ پوٹ فائل گیو اس ٹیبل دیکھ ٹیبل ویڈیویل بیٹن ایٹ اس کا کوئی آپ کی سطح لینا دینا نہیں یہ سسٹم جنگریٹیڈ ہے جو چیزیں ضروری تھی وہ ہم نے کر لی سر میرے کوئیشن ہے کین آئی دو یایس یو کین آسک لاسکویسن ناو پھر ہم ڈیٹا انٹی کی طرف سمجھ کریں سر جوب انسٹیٹیوٹ کا پہلے پوچھا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ جسٹ آپ اس کو جوب انسٹیٹیوٹ کی لکھیں گے لیکن اگر جوب انسٹیٹیوٹ کا نیم لکھنا ہے اور ریسپانسس نے بھی اپنے انسٹیٹیوٹ کے نیم بتایا ہے تو پھر اس کا کیا پروسس ہوگا میں نے جوب انسٹیٹیوٹ ایڈ کرنا تھا یہ جوب انسٹیٹیوٹ ہے آپ کے کون کون سینٹیٹیوٹ سے جوب کے لیے سر سین سکور جس میں میں تیچ کرتی ہوں اسے سے ریلیٹیڈ ہی ہیں کون سے ہیں پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ کٹیگریز تھی ہیں ای ٹھنک پیسے یہ دی جی سائے موسٹی پرائیویٹ جوب انسٹیٹیوٹ یہ آپ کے سب میں میں نے جی آئی نیم میں لکھ لیا کیونکہ وزر آپ پورا نام نہیں لکھ سکتے سپیس کے ساتھ اس لئے میں نے اس کو نک نیم دیا لیبل میں میں نے اس کو پورا لکھا ویلیو میں میں اس کو دینا چاہ رہا ہوں ون فار پبلک یہ گورنمنٹ لکھ لیا آپ ادھر میں پبلک لکھوں گا تو فار پیویٹ اکی ایڈ کر دیا میں نے کٹیگوری کلیٹا آگیا میرے پاس میں نے ادھر نومینال لکھ دیا کام تا it means that we will not mention the name of institute we will mention only data government I said earlier we only enter numbers in this sbss file we no need to mention the names of institute the name of students the name of the department no need to mention okay thank you sir okay now move towards data view file یہ دیکھیں سب چیزیں آپ کے سامنے اپنے 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 ویریابل ویو چیزیں رکھی تھی جو اپنے questioners کو دیکھ کے اب میں ان کے بارے میں اپنے انتر کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے آگی let's suppose میں نے کیا تھا 500 data collect آپ میں سے 100 کیا ہوگا کسی نے اپنے دیکھیں اپنے سامنے 1 فر میل 2 فر فیمیل 3 فر 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 جنگر اب میں کیا کروں گا پھر data view میں اگر افزل نے پہلے فیل کیا لکھوں گا میں 1 2 3 کیا لکھوں گا 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 12 14 14 15 15 15 جس جس ڈپارٹمنٹ سے وہ سٹوڈنٹ ہوں گے میں ان کے اکورڈنگ ویلیو دی ہوئی ہوگی پچھے میں نے اسی کے اکورڈنگ میں ادھر کرتا جاؤں گا یہ آپ کے سامنے میں نے کر دیا ایکسکیوز می سر ڈی سر اگر ڈیٹا میں اس کے پاس جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کئی بن ففٹی ہے تو پھر اس کو ففٹی وان ٹو ففٹی نمبر رکھنے پڑے گا اور اس کے کارڈنگ انٹر کرنا پڑے گا ایتنا ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا لینے کے لئے یونیس کو کو ریسرچ کرنے پڑے گی جناب سر پوسیبلٹی ہو جانا میں ایسے کوششن پوچھ رہا ہوں ہاں definitely you have to add up to 50 باکی جو ہم کرتے ہیں نا اکڈیمک ریسرچ like our personal research بھی اسے بولا جاتا ہے جس میں ایک بندہ ایک گروپ کر رہا ہوتا ہے تو ہم دو چار پانچ دس دپارٹمنٹیں لیتے ہیں لیکن جب you have to do research on a large number of sample then there will be a teamwork اور یہ funded projects ہوتے ہیں جو جو نیس کو ریسرچ سی پھر یہ announce کرتے ہیں اور تاب اتنا ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہیں anyhow سر اگر ہمارا سیمپل ڈیٹا انکریز کرتا تو اس کے according ہمارے رزرٹس بھی چینج ہوتے جائیں گے اگر فارک نیپل ہم نے پہلے 30 بندوں پہ کی ہے تو پوسیبلٹی اگر رزرٹس کچھ ہو رہا ہے اگر وہی ہم نے 300 پہ لے گیا ہے اس کے بعد 1000 پہ لے گیا ہے تو وہ رزرٹس چینج ہوتے جائیں گے actually یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن data mostly verified due to the respondent's responses کہ وہ response کیا کر رہے ہیں آپ کے questioners کی اوپر اس کی وجہ سے آپ کی رزرٹس چینج ہوتے ہیں ہاں اگر جتنا زیادہ سامپل سائز ہوگا اتنی زیادہ variation ہوگی اتنی زیادہ لوگوں کی perspectives opinions ہوں گی تو ہوپسو ریزرٹس وری کریں گے you are right thank you sir okay سمیسٹر کی طرف yes rehan sir in case if someone has selected data from different universities or schools like me i am an overseas student so how i like mention the department see i'm so confused here i even don't know from which department one of the like some students or some friends gave them provided me the data okay it's very easy you can look at my questioner in my questioner i have mentioned the department when a student will fill this questioner first she will she will add his name her name then gender then department most likely you can say you are collecting data from education university of lahore the student was sitting at that time in the corridor belongs to the sociology department and his friend belongs to the engineering department and that group of students belongs to the different department there are 5-6 people in your questioner fill everybody will write a different department here she has written a different department here she has written a different department here now you have to enter their data enter and enter you have to go to the SPSS file in the SPSS file in the SPSS file in the SPSS file you will go to the department and go to the and keep them here 3 for engineering fourth for sociology fourth this 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 add and add and at the end the data you will discover آپ کو جب موقع ملے دپارٹمنٹ کے اندر اس کو رکھیے گا جب اس کے پر تیسٹ اپلائی کریں گے نا تو وہ تیسٹ اپلائی کرنے کے بعد کلیر لی آپ کو بتائے گا کہ اتنے سوڈنٹ آپ کے میل تھے اتنے فیمل تھے اتنے اس دپارٹمنٹ سے تھے اتنے اس دپارٹمنٹ سے تھے ان کا ریزرٹ یہ ہے ان کا ریزرٹ یہ آیا ہے تو دپارٹمنٹ جتنے بھی ہوں it's not a big deal just you have to carefully manage the variable view file hope so i answered your question سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں اتنے میل اتنے فیمل اتنے دپارٹمنٹ یہ سارا جلد تو گوگل فارمز کے پر بھی آجاتا جو سمری آتی ہے exactly you are right questioner is also available there how many males and females responding to your question but the matter in the analysis is different وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں لیں جی اس کو اب جلدی سے میں cover کرتا ہوں semester ہو سکتا ہے one for one semester two for two three for three four for fifth اسی طرح جو آپ کے سمیسٹرز آئیں ان کو آپ respondent کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک سیکنس میں چلے کبھی first semester والا آئے گا کبھی eighth والا آئے گا کبھی three والا آئے گا کبھی female آئے گی کبھی ساری female آجیں گے کبھی سارے males آجیں گے تو جو بھی آپ کے پاس آئے آپ کے لیے worried ہونے والی کوئی بات نہیں جو آپ کے سامنے آ رہا ہے بس یہاں add کرتے جائیں اسی طرح experience کے لیے ہے اسی طرح job institute کے لیے public یا private آپ نے وہ add کر دینا ہے اس طرح cgpa کے لیے ہے جو کچھ ہے آپ نے ایسے add کر دینا ہے اسی طرح residence کے لیے بھی one وہ آپ نے add کرتے جانا ہے اچھا اب آتی ہے statement کی باری statement میں کسی نے strongly agree one تھا agree two تھا neutral three تھا disagree four تھا اور disagree strongly disagree five تھا ابھی کسی نے disagree پہلی statement کو کیا ہوا ہے تو وہ fifth تھا ہے گا second statement کو اس نے کیا ہوگا agree کیا ہوگا تو وہ two آجے گا third statement کو اس نے neutral کیا ہوگا تو وہ three آجے گا fourth statement ہو سکتے اس نے strongly agree کیا ہو تو وہ one آجے گا پھر آگے ہو سکتے اس نے strongly agree کیا ہو تو پھر one آجے گا اسی طرح جو اس نے آپ کے questioner کو response کیا ہوئے وہ as it is آپ نے جو value دی تھی اس کے coding یہاں add کر دینا ہے hope so یہاں تک سب کو clear ہو گیا ہوگا کہ data کیسے enter کرنا ہے file کیسے بنانا ہے اب یہاں تک میں اسے question پوچھ لیجئے پھر ہم analysis کی طرف جاتے ہیں got it یہ پوچھنا تھا کہ اب میں نے جو ہے نا question جو یہ scale up for i use کی ہے لیکن میں نے total یعنی کہ count کر کے نا فرض کریں first جو ہے نا strongly agree وہ 94 جو ہے نا لوگوں نے جواب دی ہے تو میں نے وہ اکٹھا کر دی ہے تو وہ کیا ایسے separate separate کر کے دکھ دینا ہے آپ نے وہ بڑی محنت کی ہے لیکن وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی وہ ایک اچھا response آپ کے پاس actual data analysis ہوگا جو میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کریں گی اور پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے results کیسے آتے ہیں جب analysis کریں گے سر وہ سر میں نا پرسنٹیج نکالنے کا سین تھا پرسنٹیج تو پھر ایسے count کر کے نکلتا ہے نا پرسنٹیج بھی آپ کو یہاں پہ نکالنا سکھائیں گے frequency بھی دکھائیں گے آپ کو t-test بھی لگانا سکھائیں گے innova, psnr, kais کے چیزیں دیکھیں گے لیکن ابھی آپ دیکھئے آپ نے جو کام کیا وہ بھی شاید ٹھیک ہو سکتے لیکن جو actual ہے میں آپ سب کو وہ سکھا رہا ہوں سر ایک question ہے currently جی بتائیے سر اگر scale ہے جو میرے پاس data questionnaires کچھ میں yes no ہے کچھ میں yes no ہے sometimes میں کونسا scale use کروں دیکھیں 1 for yes, 2 for no, 3 for sometimes نہیں سر ادھر option میں جو 4 scales ہے اس میں سے کونسا لوں گا type scale کی nominal scale اور اس کا پوچھ nominal scale ordinal لے لیں sorry sorry yes, no or sometimes اس کے علاوہ کوئی ہے اور option سر کچھ اس میں yes no sometimes والے ہیں کچھ yes no والے ہیں کچھ اس آپ والا 5 point والا بھی ہے ہاں جی جو yes no ہے ادھر definitely nominal جس میں yes, no اور sometimes اور ordinal لگائیں گے آپ اور باقی سب پہ جائیں آپ scale کی طرف got it okay okay چھ لے جی ہاں تک سب کے سوال ہاتم ہو چکی ہوں گے اب ہم اپنے next data کی طرف جاتے analysis کی طرف سر ایک لڑکا question پوچھنا چاہرہ کوئی سب پوچھیں جی پوچھیں ب Hearing ہیں کے پای پیáriście ہوگاه گود produced انسان شان 쫓ان سٰ وارما کہ سول دم کاری خوصر ڈا essays اور Lat조 čلما اب اید اید کو بڑی توجی cr�ک What do you need to say about this? No. This is just a statement and their responses will be added in the data view Here where i mentioned 5,2,3,1 This is the actually the responses of statement 1, 2, 3 and 4 and so on Okay. Fine. Repeat. کیا کرنا ہے جی? یہ جو Eb 1, Eb 2 کے نیچے values ڈالی ہیں ان کو repeat کارتے ہیں اچھا بچے دیکھئے ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے پچھے ویلیو رکھی وان فار سٹونگلی اگری تھا ٹو فار اگری ٹری فار نیٹرل فار فار ڈیسگری اور فائف فار سٹونگلی ڈیسگری تھا میں نے کیا کیا ان میں سے جو رسپونسز آئے ان کے وہ نہیں شیئر کر دیجئے سیمپل سار ایک قیسن یہ ہے کہ اب جو آپ نے وان ٹو یہ میل فی میل کا بتایا ہے اب قیسن اگر ٹونٹی تو فرسٹ پہ ہم ٹونٹی والوں سارا جو ہے ان کا فیل کر دیں گے دیفنیٹلی دوبارہ پیچھے درم آپ کو دوبارہ سکانڈنے درپک کر رہے ہیں آپ سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب میرے قویسن جو ہے وہ ٹونٹی ہیں تو جو فرسٹ آپ نے بتایا ہے کہ ہم یہاں پہ اگر فرض کریں فضل ہے اس نے فرسٹ فیل کیا ہے تو اس کے لیے کیا یوز ہوگا سر وہ سمیں نہیں آرے مجھے دیکھیں جی فرسٹ آپ کا سٹوڈ جو اپنے کے پاس آپ کا ڈیٹا آگیا دوستو سرینٹ جی پوچھے آپ کچھ پوچھ رہی تھی ان کی آواز کٹ کیے شاید سر میں اس کو ریکارڈ بھی کر رہا ہوں اگر کسی کو چاہیے وہ تو وہ پھر میں پاتھ میں سنٹ بھی کر دوں گا جو لوگ لئے چوائن کر رہے ہیں انہیں جور نیم پلیز جام آپ کا نام کیا نا سب کے ساتھ شیئر کر دیں احتشام احتشام ہاں جی احتشام ریکارڈنگ کر رہا ہے جی ویڈیو کی کسی کو چاہیے ہو تو وہ احتشام سے رابطہ کر کے لے لیں اپنی ایمیل آئی ڈی منشن کر دو احتشام اچھا جی تب تک میں آپ کی کوئی اور چیز بتاتا ہوں ریسرچ کرنا ایک ٹیکنیک ہے سکیل ہے پھر دیکھیں کبھی کبھی ہم نا یہ کوڈ بک بناتے ہیں جس ایسی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کوڈ بک ہوتی ہے ایسے کوڈ بک بنانے پڑتی ہے ڈیٹ اینٹر کرنے سے پہلے ایڈینٹیفکیشن نمبر کیلئے میں نمبر اسائن کروں گا جینڈر کیلئے ون فر میل ٹو فر فی میل اور ڈیپارٹمنٹ یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو گلتا تھا آٹھ ڈیپارٹمنٹ ہیں یہ ڈیپارٹمنٹ کیلئے ون فر ایلیمنٹری ٹو فر سیکنڈری یہ ہوتا ہے پھر سیمیسٹر میں نے ماسٹرز کی سٹوڈنٹس لیے تھے بس سیمیسٹر کیلئے ون سے لے کے فورت تک کرنا چاہیے اب ہم چلتے ہیں جی اپنے انیلیسیز کی طرف میں نے یہ جو پورا ڈیٹا فائل تھا یہ کوئس نور اوپن ہو رہا ہے اس کو ہولے نہیں دیجئے سر میں ایک چیز پوچھنا چاہتی تھی سر ہم اکثر گوگل فارم کو ایکسل پہ کنورٹ کر کے جب ہم ایس پی ایس ایس میں اوپن کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں بعض وقت جو ہم نے ایڈ کی ہیں جی مل جاتی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ویریابل ویو پورا بنانا پڑتا ہے ویریابل ویو بنانے کے بعد آپ نے جو ڈیٹا اینٹری ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے اسے ڈیریکٹ کوپی کر لیں یا ٹرانس فارم کر لیں ابھی دو سیکنڈ پہلے آپ نے جو بات کی گئی سر آپ بتائیں کہ کیسے ہم ایکسل فائل کو انسرٹ کرتے ہیں اس پی ایس میں ڈیٹا کیلئے آپ کو میں پورا منوول شیئر کر دیا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شاید اگر نہیں تو ابھی میں جو اینا نیچے اس کا لنک مینشن کر دیتا ہوں وہ جا کے اس پی ایس ایس فائل اوپن کیجئے اس منوول کے اندر لٹرل انپرمیشن اس آلس اویلیبل دیا چھوٹی چھوٹی چیز ادھر اویلیبل ہے ایکسل کو کرنا کیسے اب ایس پی ایس 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 ایکسل میں کیسے جانا ہے گول فارم سے ڈاٹا کیسے ٹرانس فارم کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی کیونکہ اس چھوٹے سے سیشن میں ہم بہت زیادہ کام نہیں کر سکتے وہ بھی اسی سے لنکڈ ہیں لینڈزی یہ میری پاس یہ جنڈر سے فرق پڑتا ہے میرے جس طرح جو ریسپانس میں میلز سیم میں یہ پوچھا تھا کہ جنڈر سے فرق پڑتا ہے کیونکہ میرے جو ریسپانس زیادہ لوگوں نے میلز نے دیئے ہیں سکسٹی سکسٹی سیون پرسنٹ اسے ریزائلٹ پر فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑتا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ جنڈر یہ ڈپارٹمنٹ یہ سمیسٹر ان کا کچھ فرق نہیں پڑتا فرق پڑنا ہے تو آپ کے سامپل سائز سے پلس آپ کے جو لوگ ہیں وہ کیا ریسپانس کیا کر رہے ہیں آپ کے پڑھنے کے بعد وہ کیا ٹک لگا رہے ہیں 5 لگا رہے ہیں 3 لگا رہے ہیں 2 لگا رہے ہیں 1 لگا رہے ہیں آپ کا سارا ڈیٹا ان چیزوں سے ویری کرتا ہے باقی یہ جو جنڈر اور ڈیموگریفک ویریابر سے یہ سمجھ لیں جسٹ ڈمیز ہیں جو ہم مور ان ڈیپتھ انفرمیشن نکالنے کے لیے اپنے کوئی انیلیسس کو تھوڑا بڑھانے چڑھانے کے لیے اور تھوڑی سی ڈریکشنل انفرمیشن لینے کے لیے ایڈ کرتے ہیں باقی جو ایکچوال آپ کا ڈیٹا ہے اور باقی سارے چیزیں ہیں وہ اسی سے یادتی ہیں جو آپ کے ریسپانس ہوتے ہیں یہاں تک سب کا کلیر ہو گیا یہ دیکھ لیں میرے پاس یہ پوری فائل میں نے آپ کو سامنے بنی اوپن کر لی یہ تھا میری ویریابل سارے وہ میں نے ایڈ کی ہوئے تھے تھرٹی تھری تک میرے پاس تو ہر کافی سکیلز تھے جب میں اس وقت یوز کر رہا تھا تو یہ آپ کے سامنے ساری فائل اب ایک چیز آپ کو میں اور بتانا چاہوں گا کمپیوٹ ویریابل کیا ہوتا ہے کمپیوٹ ویریابل کیوں یوز کرتے ہیں اب آپ کے پاس میرے پاس جس طرح تھی تھرٹی سٹیٹمنٹ اور ایک میں چاہ رہا تھا کہ دوسرا کوئسنر بھی لیا تھا میں نے ان کی پرسنٹیج آف نمبر کیونکہ ایکڈیمی اچیویمنٹ میں ان کے نمبر کیا آتے ہیں اس کے اوپر میں نے جب ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کے لئے کمپیوٹ ویریابل کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے اوپر ہی جو ہے نا وہ ہے کمپیوٹ ویریابل شو ہوگے سب کو میری آواز آ رہی ہے ہاں جی آپ نے کیا کیا اپنی اب جتنی بھی آپ کی سٹیٹمنٹ ہے نا چاہے تھرٹی تھری تھرٹی ٹو ٹین ٹون ٹون ٹین یہ ساری فائل بنانے کے بعد آپ کا پہلا کام کیا ہونا چاہیے آپ نے کمپیوٹ ویریابل کرنے کمپیوٹ ویریابل کیسے کرنے میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کی جو ویریابل ویو 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 اس کو سامنے اوپن کرنے آپ نے یہ سب سے اوپر والے جو آپ کی ٹاسک بار ہے اس کے اوپر لکھا ہو ہے ٹرانس فارم ٹرانس 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 سامنے اوپر فائن یہ جو آپ کو آئی ڈی جنڈر یہ سارا کچھ نظر آرہ ہے اس کے اوپر آکے کسی بھی سٹیٹمنٹ کے اوپر اپنے رائٹ کلک کرنے پہلے والے کو کلک کرنے دس ڈس پلی ویری ایبل نیم جو آپ نے ویری ایبل کے نیم رکھے ہوں گے وہ ہی بس شو ہو آپ کو یہ دکھیں میرے پاس جو تھے جنڈر سمیسٹر ریزیجنس یہ شو ہو رہا ہے اور نیچے آپ کی سٹیٹمنٹ آئیں گی ایس وان ایس ایس تی یا یا جو اپنے نکنیم رکھا ہوگا بس یہ آئے گا اس طرح آپ کے پاس آتا جائے گا اب آپ کیا کرنا ہے سب سے پہلے تارگیٹ نام رکھنا ہے لکھنا ہے total جو بھی آپ کا سکتے آپ کا self efficacy ہو کسی کا ہو سکتے motivation ہو کسی کا ہو سکتے کو میرا یہ دیکھیں total epistemological belief اور ادھر میں آ جاؤں گا اب کلک کروں گا numeric expression کی اوپر numeric expression میں کلک کرنے کے لئے میں سب سے پہلے bracket کے اندر آپ نے ساری statements کو add کرنا shift کو press کر کے 9 کو press کریں گے تو یہ bracket start ہو جائے small bracket پھر آپ نے کیا کرنا یہ table اور label میں کیا کیا پہلی statement تھی میری ldt 1 پہلی statement یہ اس کے اوپر کلک کیا اور یہ جو arrow کا نشان ہے اس کے اوپر کلک کیا تو statement ادھر چلے گئی آپ کی نیچے سے اپنی add والا نشان کر دیا plus second statement اسی طرح پھر plus third statement plus plus اسی طرح آپ نے total جتنی آپ کی statements ہوں گی 5 10 15 20 جتنی بھی ہوں گی آپ نے اسی کو لے کے ہر ایک statement کے بعد plus کرتے جانا ہے یہ کسی نے جو ایک question use کیا وہ ایک کے لیے ایسے کرے گا ہو سکتا ہے کسی نے دو question use کی ہوں ہوتا نا کسی کے دو variable ہیں اس نے دو variable کو measure کرنے کے لیے two different question use ki fill کر わ ہیں اب پہلے question er کا بھی ایسے کرے گا same اب دیکھیں اب میری جب آپ کی total statements ہو جائیں گی پھر آپ نے کیا کرنا ہے bracket close کر دی ہے bracket close کرنے کے بعد آپ نے divide کرنا ہے total number of statements پہ like اس وقت میرے پاس اگر میں 10 کو add کیا ہے یا 20 کو add کیا پہ اپنے OK کر دی لیں سب for example میری 20 statements ہیں تو میں total divide by 20 کروں گی یہ دیکھیں یہ آگیا اب میں دیکھوں یہ جو میں نے نکالا یہ کدھر گیا ویری بل ویو کو آپ نے اپن کیا اور یہ end پہ دیکھیں یہ end پہ آگیا میرے پاس name میں دیکھیں یہ میں نے کیا total epistemological belief یہ آپ کو شہر ہو جائے جب آپ نے کر لیا جتنی آپ کی statements تھی ان کو ایڈ کر کر لیا total پہ اور end پہ جب آپ نے OK کیا تو وہ ایک نیا variable create ہو جے گا جو آپ کی variable view کے اندر show ہو جائے گا یہ دیکھیں total epistemological belief کے نام سے show ہو گیا سب کو سمجھ آگی کمپیوٹ کیسے کرنا ہے جی سر لگتے سارے meeting leave کر گئے یا سو گئے ہیں سارے سارے ہی سارے 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 سار پرپس بتا دیں اس کمپیوٹ ویڈیو بلکہ کیوں ہم use کریں ہم اس لیے use کرتے ہیں تاں کہ جب ہم ڈیٹا انیلیسز کرنے لگیں تو ہمارا ڈیٹا پورے 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 نکلے ایک ستریٹمنٹ کا نہ نکلے اس لیے کنپیوٹ کرتے ہیں پورے کنپیوٹ کنپیوٹ کھرج سارے سارے ایم پورے خود کنپیوٹ کنپیوٹ مطلب ایک سٹوڈنٹ کا ففٹی کا نکل ہے پھر دوسرے سٹوڈنٹ نے جو ففٹی کوسٹن پر ریپونس کیا تھا مطلب سیکشنز کا نہیں آیا جیسے میں نے فور سیکشنز بنایا تھے تو ان فور سیکشنز کا الگ الگ نہیں آیا ایک سٹوڈنٹ کے لیے حاصل آیا ہے نہیں وہ ہوتا کیا آپ کو کرنا پڑتا یہ کہ جب آپ نے ٹوٹل سٹیٹمنٹ کو کر لیا نا تو ایک سٹوڈنٹ نے جو اس پورے کوسٹنر کو فل کیا ہوا ہے یہ اس کا مین نکل گیا آپ کے سامنے آگیا ہاں جی سر ایسی ہوا تھا ہاں جی ابھی اس کو نیلیسس کہتے ہیں کہ میں نے ایک سیکشن کا نکالنا ہو ایک سیکشن میں اگر ٹین کو ہاں تو آپ سمپل ایسے کیجئے نا جس طرح میں یہ دیکھئے یہ میں نے ldt1 رکھا میں چاہتا ہوں کہ میری ldt1 والی سٹیٹمنٹ تھی سولہ سٹیٹمنٹ تھی میں کیا کروں گا 1 سے 16 تک جاؤں گا اور divided by 16 کروں گا تو یہ میرے پاس ایک سیکشن کا آجے گا ایک سٹیٹمنٹ کا پھر میں چاہتا ہوں اسی سٹیٹمنٹ کا دوسرے سیکشن کے نکالوں وہ میرے پاس 9 سٹیٹمنٹ تھی پھر میں نے ان کا نکال لیا اس طرح پھر آپ نا الیدہ لیدہ کریں گی جتنی سٹیٹمنٹ divided by اتنے نمبرز 10 سٹیٹمنٹ کو ایڈ کر کے 10 پہ ڈیوائیڈ 9 کو کر کے 9 پہ ڈیوائیڈ تو اس طرح سیکشن میں جتنی سٹیٹمنٹ سے ان کو کر کے ڈیوائیڈ کریں ہر سیکشن کا لیدہ لیدہ آجے گا لیکن اگر آپ کے پاس ایک ہی کوئیسٹنر ہے اور اس کی ایک ٹوٹلی سٹیٹمنٹ تیس چالیس یا دس آ رہی ہیں تو آپ انہی کو ایڈ کر کے ٹوٹل پہ ڈیوائیڈ کریں گی تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایک کوئیسٹنر کا آئے گا نا کے ایک سیکشن کا جو ہم نے کمپیوٹ ویریابل کیا ہے اس میں لیبل کچھ نہیں کرنا ہم نے یہ جو ریزلٹ آ رہے ہیں وہ اٹومیٹکلی آ دیں گے نا وہ آپ نے کچھ نہیں کرنا جو یہ نیچے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ادھر آ گیا تھا یہ دیکھیں یہ اپسٹیمالوجیکل بلیو آ گیا تھا آپ کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں جو پہلے فائل بنانے تھی بن گی جیٹا انٹر کرنا تھا کر دیا اب ہم انیلیسیز کے اوپر بات کر رہے ہیں میں نے پہلی بات بتائی کمپیوٹ ویریابل کرنا ہے کمپیوٹ ویریابل کرنے کا میں نے طریقہ بتا دیا میں نے اس کی کوئی لیبلنگ نہیں سکھائی کوئی ویلیو نہیں سکھائی کوئی کچھ نہیں سکھائی get it سر آپ کی جو کمپیوٹ ویریابل میں ڈی وان ڈی ٹو آپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آرڈی نمبر میں آ رہی ہیں وہ کیسے چینک کی ہیں یہ والی جی سر یہ جو ڈی ٹی وان یہ سٹیٹمنٹس اپنا ایک اور چیز ہوتی ہے جب آپ ایک کوئیسنر چوز کرتے ہیں اس کوئیسنر کے کچھ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں کنسٹرکٹس اگر میں ایٹیچوڈ میر کرنا جا رہا ہوں تو ایٹیچوڈ میں پانچ چیزیں آتی ہیں انٹرسٹ آتا ہے موٹیویشن آتی ہے انجوائمنٹ آتی ہے اور اس کے علاوہ ورث آتی ہے ایک اور پوائنٹ آتا ہے یہ پانچ چیزیں جب آپ ڈیفرینٹلی یا پانچ سیکشن اکٹھے میر کریں گے نا تو تاب ایک بندے کا ایٹیچوڈ میر ہوتا ہے تو ان پانچ کو کنسٹرکٹس بولا جاتا ہے یا پانچ سیکشن بولا جاتا ہے اور اچھ پانچ سیکشن کی ایک کوئیسنر کے اندر ڈیفرینٹ نمبر آف سٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں جس طرح میرے پاس یہ تھا ایک سیکشن کی میرے پاس سولہ سٹیٹمنٹ تھی نیچے والے کی پھر اور تھی یہ آپ نے ہود ایٹ کرنا ہوتا ہے نا یہ کوئیسنر جب چوز کرتے ہیں یہ بڑی ان ڈیپتھ جا کر یہ سب جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تب یہ آپ کنسٹرکٹس کو سامنے رکھتے ہیں تو ان ڈیفرینٹ کنسٹرکٹس کی ڈیفرینٹ سٹیٹمنٹس ایٹ کرتے ہیں اس لیے تو میں نے آپ کو ادھر بی ای وان بی ای ٹو سکھایا تھا ایس وان کیوں وان نہیں سکھایا تھا جنرلی کیونکہ مجھے پتا ہے نا کہ ڈیفرینٹ جب آپ کے پاس ویریابل ہوتے ہیں تو مکسہ پہ جاتا ہے تو ڈیفرینٹ کو آپ نے یاد رکھنا تو ان کی نکنیم سے یاد رکھتے ہیں اس لیے ہم وہی یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس تین چار سیکشن ہیں تین چار کنسٹرکٹس ہیں تب تو آپ ایسے کیجئے اگر آپ کے سیدھی سیدھی بیس دستیس سٹیٹمنٹس ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو یہ سیکشن بنانے کا جسٹ ایس وان ایس ٹو اور ایس تھرٹی تک لے کے جائیے لائکسہ ہم جس وہ ہی سٹیٹمنٹس پوٹ کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے نو ایشو نو ایشو میں حدر آپ آنے پہ یوں سر میرے پیشنیر میں تینوے لیائبلز ہیں ایک انڈیپینڈٹ ہے اور دو اس پر ڈیپینڈنٹ ویریابلز ہیں اگر آپ تینوں کے لئے ایسے سیکشن بنانوں آپ تینوں کے لئے لیادہ لیادہ کمپیوٹ کریں یہ کمپیوٹ ویریابل میں جب آپ نے ٹوٹل اپسٹمولوجی کر بلیف لکھا تھا تو اس میں سپیس دی تھی یا نہیں دی تھی نہیں دی نہیں ورنہ وہ سسٹم ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا دیکھیں نا جب آپ یہ ٹرانسفارم کرتے ہیں کمپیوٹ کرتے ہیں ادھر آپ نے نام لکھنا ہوتا ہے نا ٹارگٹ وریابل میں اگر آپ سپیس دیں گے تو آپ کا وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا یہ ویڈاوٹ سپیس آپ نے پورا نام لکھنا ہے رین پہ اوکے کر دینا سمپل سر مجھے کچھ پوچھنا ہے جی پوچھے سر آپ نے کہا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے سب کو ایڈ کریں کمپیوٹ میں ان کی مین آجے گی اگر ہمارے ٹین قویسٹنز ہیں تو ان کی مین کس فرم میں آئے گی ہمارے پاس مطلب ہم سے کیا درو کریں گے کچھ بھی نہیں فیلا کمپیوٹ ہو گیا آپ کا کمپیوٹ کے ہاں اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یوز کہاں پہ ہونا ہے وہ چلتے ہیں آپ کو ساتھ سمجھ آجاتی ہے یہاں تک سب کو کلیر سب نے اپنے اپنے ٹرانسفارم کر لیے کمپیوٹ کر لیے اب ہم آتے ہیں کہ کون سا ٹیسٹ کب لگتے ہیں چلیں جی سارٹ کریں میں نے ایک پیسٹن پیسنا ہے میں نے دو کوسٹنے بنایا ایک سٹوڈنٹ کے لیے اور ایک ٹیچر کے لیے تو کیا اس کے لیے مجھے دو فائلز جوز کرنی پڑے گی یا اسی ایک فائل میں اندر کو جوز کرنا پڑے گا ایک فائل کے اندر بنایے نا دیکھئے ایک پیسٹنر کی آپ کی تیس سٹیٹمنٹ وہ ٹیچر کے لیے اب تی ون سے لے کے تی تی ترٹی تک یہاں سے شروع ہو جائیں یہ تی ترٹی تک آپ نے آئیڈ کیا اس کے بعد آپ نے کیا کیا سٹوڈنٹ کے لیے ڈیٹا کلائٹ کرنا سٹوڈنٹ کی ہیں دس سٹیٹمنٹ یہ بیس ادھر سے آپ نیچے سی ایس ون ایس ٹو کر کے نیچے سے شروع ہو دیں گے ٹھیک ہے سار اور پھر اینڈ جب آپ نے کمپیوٹ کرنا ہے کمپیوٹ کرنے کے لیے جب آپ اپن کریں ٹیچر کے لیے تو ٹی ون والی کو ایڈ کر کے ڈیوائیڈ کر کے وہ آپ کے پاس کمپیوٹ ہو جائے گا سٹوڈنٹ والا بھی سیم آپ کر لیں ٹھیک ہے سر thank you اچھا فیاس صاحب could you please give me a cup of tea thank you اچھا چلیں اب ہم چلتے ہیں اور اچھا ایک اور چیز جب آپ یہ ڈیٹا اینٹر کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ سیو بھی کرنا ہے سیو کیسے کرنا ہے نو نو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس save this document جو سیکنڈ ٹاسک باہر ہے جس میں پہلا ہے open data document اور سیکنڈ میں آتا ہے save this document جسے اس کو کلک کر دیں آپ کا save ہو جائے گا میرے پاس تو یہ already saved file تھی اس لئے اس نے میرے سے option نہیں پوچھا کہ آپ نے اس کو desktop پہ کرنا ہے یا download پہ کرنا ہے تو آپ ماشاءاللہ سارے masters کر چکی ہیں اتنا تو آپ کو بتا ہے کہ file save کیسے کرتے ہیں وہ میں نہیں بتا رہا جس آپ save کرتے جائیں تاکہ کسی laptop کی issue کی وجہ سے technical error کی وجہ سے آپ کا data اڑنا جائے چلے اب ہم بات کرتے ہیں کونسا test کس پہ لگنا ہے بہت میں سن پر رہوں گا ہنجی سر میرے question ہے کہ اگر جو ہمارا جو ہم نے question دیئے نا تو ان میں سے کچھ کے point سے zero آرہے تھے کچھ کے one آرہے تھے تو یہ marks یہ کیا تھا مجھے اس کی سمجھ نہیں آرہی تھی کس کا one آرہ تھا zero آرہ تھے سر جو ہم نے question دیئے تھے نا جو form fill کر رہے تھے تو پتہ نہیں answer wrong آرہے تھے تو اس کی سمجھ نہیں آرہی تھے کہ answer کس طرح سے wrong آرہ تھے جبکہ ہم تو صرف rate کر رہے تھے نا کہ کس category میں answer لگ ہے agree disagree لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ answer wrong ہے تو اس کی سمجھ نہیں آرہ تھے کچھ point zero آرہ تھا آپ کا مجھے question vague لگ رہے کوئی constructed آپ کا question نہیں ہے simple آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رونگ اس وقت ہوگا جب آپ نے 3 categories رکھی ہیں 4 categories رکھی ہیں لیکن آپ اس کی جگہ miss enter کر دیتے ہیں like آپ 1 2 3 4 categories رکھی ہیں لیکن 6 add 10 add 9 add 7 کر تے تو پھر اس کی جگہ رونگ ہے جب آپ analysis کرتے ہیں تو پھر اس کو missing bisprin یا zero یا error کے نام سے show کر دیتا یہ mostly ہوتا نہیں کیونکہ ہم بڑا carefully یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جی سر میں بات کر رہی تھے جو ہم نے questionary send کی تھی اس کی بات کر رہی تھا جو فارم فیل کر رہے تھے نا انسر نہیں wrong show رہے انہوں نے فیل نہیں کیا ہوگا کچھ سوڑے سے آ رہا ہوتا اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں کوئی question نہ کرے یہ پہلے discuss کر لیں پھر بولیں اب ہم بات کرتے ہیں کون سا test کب لگے گا اب جو آپ نے اپنی assignment دیکھی ہوگی جو 5 آئی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا descriptive اور inferential statistics دو ٹائپ کی stat ہوتی ہے جو ہم ادھر use کرتے ہیں اب جو descriptive stat ہوتی ہے نا basically وہ just آپ descriptions بتا رہی ہوتی ہے آپ کے data کی کہ آپ data کا mean کتنے ہے آپ data کا standard deviation کتنے آپ data percentage کتنی ہے آپ data frequency کی جس اس کے بارے بتاتی ہے آپ کو بس سمجھ لیں کے description of your data ہوتی ہے اتنے male ہیں اتنے female ہیں یہ percentage آرہی ہے just like that اب جو اس میں most important اور meaningful چیز ہوتی ہے وہ ہے آپ کی inferential statistics inferential mean in which اور relationship کے لئے آپ جو ہیں na comparison کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس دو گروپ ہیں یعنی کہ دو categories ہیں male female تب آپ لگاتے ہیں T-test لکھ لیں گئی T-test کب use ہوتا ہے when you want to compare the differences between two categories then you will apply T-test but if you have more than two groups and groups then you will apply ANOVA اگر آپ کے پاس دو گروپ پہ ان کو comparison کرنا تو T-test تین گروپ ہیں یا چار ہیں یا پانچ ہیں یا دس ہیں ان کو آپ comparison کرنا ان کے results کو تب آپ لگائیں ANOVA یہ بس یہ یاد رکھ لیں simply third اگر آپ نے کسی دو variables relationship find out پھر آپ کو ملگانے سکھاتا ہوں سکھاتا ہوں کیتر سر دو کارٹگریز کے لیے ہوتے ہیں ہاں جی ان میں کون کون سو سٹڈنٹ ہے جن کا میں سپو وائز رو میرے سٹڈنٹ پی آئی ہوئے ہیں یا دس سو ہی رہی ہیں سر جنی سید سید آس سلام علیکم السلام انوНетو کا is used if we have more than two categories of groups and we want to compare the results of those groups then we will implement ANOVA و ึ سر یہ نوہ کیا ہے ایک ٹیسٹ ہے کمپیر کرنے کے لیے ریزرٹس کو دو سے زیادہ گروپ والے کٹیگری کو سر میں نے تو گروپ بھی نہیں بنایا تھے میں نے تو صرف کوسٹن لکھ دیئے تھے یہ گروپ بلا کیسے گروپ میں ان کو بول رہا ہوں یہ دیکھئے یہ گروپ ہے جینڈر کی کتنی کٹیگری تھی یہ میرے پاس دو میل اور فیمیل یہ دو گروپ ہے میرے پاس دیپارٹمنٹ دیکھیں دیپارٹمنٹ میں میرے پاس سات گروپ تھے آٹھ گروپ تھے تو میں ادھر انوہا لگاؤں گا اب یہ سمیسٹر میں میرے پاس چار گروپ تھے تو میں ادھر بھی انوہا لگاؤں گا پھر ریزیجنس میں میرے پاس دو گروپ ہیں میں ادھر بھی تی ٹیسٹ لگاؤں گا اب سمجھے اس کا کیا مطلب ہے جی سر جہاں پر ایک گروپ ہوگا وہاں پر جی سر ایج میں نہیں انوہا لگے گا ایج میں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے گروپ بنایا ہے اس کے اگر تین گروپ بنایا ہے چار بنایا ہے تو انوہا لگے گا اگر آپ نے دو بنایا ہے تو ٹیٹس لگے گا سمجھے ان کے اپنے ویلیو کیا دی ہوئی ہے یہ اس پر ڈپینڈ کرنے ایک پر کچھ نہیں لگ سکتا ایک میں کیا کریں گے آپ ایک کی جسٹ آپ پس انڈے نکال سکتے ہیں اور فیکوینسی نکال سکتے ہیں ایک کا تو کچھ نہیں ہوتا پھرکہ نا کمپائرزن کرنے آپ نے تو وہ دو سے ہی ہوگا یا دو سے زیادہ سی ہوگا ایک کو آپس میں کیسے کمپائرزن کر سکتے ہیں ایک کا جسٹ آپ فیکوینسی فائنڈ کر سکتے ہیں چلیں دی یہ آپ کو پتا چل گیا کون سا ٹیسٹ کب لگاتے ہیں اب میں آپ کو سکھاتا ہوں ٹیسٹ ایمپلیمنٹ کیسے کہتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کے ایک اور چیز سکھانا چاہوں گا میں کہہ رہا ہوں کہ مور دن ٹو وریابلز کا مور دن ٹو وریابلز مور دن ٹو وریابلز یہ دیکھیں میں نے ویلیو میں گیا دیپارٹمنٹ کے آگے یہ ویلیو والے سیکشن میں میں نے آٹھ کٹیگریز بنائی ہوئی ہیں یہ دیپارٹمنٹ کی یہ مور دن ٹو گروپس ہیں میرے پاس یعنی کہ آٹھ ڈیفرنٹ گروپس ہیں یہ نہیں بات کر رہا میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک یہ انڈیپینڈنٹ وریابلز ہے اور اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے دو ڈیپینڈنٹ وریابلز پہ تو اس کے لیے کون سا ٹیسٹ اس کے لیے آپ کس کے اوپر ایک ا moltی اضاف حالicking ایک باس ایک باملز ایک دوسرے کے ساتھ بھی حال کرسکتی یعنی کہ پہلے کا پہلے دوسرے کے ساتھ کر پھر پہلے کے السیل کی ساتھ کر لیں تو اس کے لیے آپ لگاتے ہیں زیادہ ٹی ٹیسٹ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کمپیر کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ریلیشنشپ فائنڈ آٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پیرسہ نار لگائیں گے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ تینوں کا کٹھائی کریں تو پھر وہ ریگریشن انیلیسیز آتا ہے وہ بڑا کمپلیکس ہوتا ہے اگر آپ نے وہ بھی کرنے کا دل ہوا آپ کا تو وہ بھی آپ کو سکھا دیں گے ایک بار بتا دوں گا پھر آپ کرتے رہیے گا وہ ریگریشن انیلیسیز ہوتا ہے چلیں جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے میں نے کمپیوٹ ویریابل سکھایا انیلیسیز میں دوسرا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ what is the reliability of your questioner reliability ہوتا ہے کہ how much your scores of the respondents are consistent کہ کتنا consistently آپ کے respondents نے آپ کے questioner کو response کیا ہے یہ اس چیز کی اور اس چیز کو کہتے ہیں reliability کہ آپ کا data یا آپ کا questioner کتنا reliable تھا لوگوں کو کتنا سمجھ آیا ہے لوگوں نے کتنا consistently اس کو answer کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے آپ کا reliability reliability کیسے نکالتے ہیں یہ analyze پہ گئے وہی first task bar analyze پہ گئے scale پہ آئے scale میں پہلا یہ دیکھیں reliability ہاں دے دو reliability کو کلک کیا آپ نے reliability کو کلک کرنے کے بعد آپ کے questioner کی statements ہو سکتی ہیں تیہی سون تیہی سون جتنی بھی ہیں ان ساری statements کو ایسے آپ نے کیا کرنا ہے select کر لینا شفٹ کو پریس کر کے نیچے تک آتے جانا جتنی statements ہوں ان کو select کر کے یہ item کے اندر ڈال دینا پھر یہ statistics والا آپ کو ایک جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوگا اس کو پریس کیا اس میں آپ نے کیا کیا mean جو آپ کو بتایا میں نے بتایا تھا کہ آپ نے mean کیسے نکالنا وہ descriptive statistics میں mean نکال لیا آپ نے جس میں mean ہی enough ہوتا ہے mean کو کر کے continue کر دیا اور پھر یہ آپ نے ok press کر دیا ok press کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ایک output file open ہو کے آگئی ہے جس کی اوپر یہ دیکھیں table show ہو رہے ہیں آپ سب کو اس طرح اس طرح ساتھ ہی file open ہو جائے گی آپ کے spss میں ساتھ ہی file open ہوتی ہے اس کو output file بولتے ہیں تو output file میں میں نے پہلا test apply کیا reliability کا وہ آپ کو اوپر show ہو رہا ہے reliability کے test میں میں نے آپ کو دکھایا یہ end میرا بتا رہا ہے کہ بھائی جان آپ کے 330 لوگ تھے جنہوں نے آپ کو data دیا اس کے بعد percentage 100 آ رہی ہے مطلب کہ میں نے کوئی بھی miss نہیں کیا میرا data بالکل exactly enter تھا exclude دیکھ zero کوئی بھی exclude نہیں کیا اب یہ دیکھیں آتا ہے crone back alpha reliability check کرنے کے لیے جو coefficient use stack میں اس کو بولتے ہیں crone back alpha crone back alpha ریبیلیٹی کی اور اس کی جو good value ہوتی ہے 0.6 سے 0.7 تک ہوتی ہے اور اس کی excellent value ہے 0.8 سے 1.00 تک جاتی ہے اور اگر آپ scale کی value 0.5 سے less جاتی ہے کچھ تو گھڑ بڑھا ہے کچھ تو آپ کے data میں اچھا data نہیں آیا لیکن آپ جس level پر کر رہے ہیں آپ پریشان نہیں ہو جو بھی ریپورٹ کر دینا تینشن نہیں لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا publication ہو یہ آپ international یا HEC جرنل میں publication کروانا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ چھوٹی چیز کا بھی حیال رکھنا پڑ تا آپ میں ساتھ ہی آپ کو ٹیبل بنانا سکھا رہا ہوں جی سر اس میں صرف ہم نے آپ نے صرف ابھی تا کروان بھیک الفا کا بتائی نیس کی ڈسکرپشن اس کا کیا مطلب ہے جی میں نے پہلے کمپیوٹ وریابل کا بتایا پھر میں بتایا ریلائی بلیٹی کیا ہوتی ہے کہ آپ کا data scores کتنے consistent ہے اور میں آپ کو بتانے کے بعد اس کا ٹیبل کیسے بنانا ہے سیمپل یہ ورڈ کی فائل اوپن کریں ہیڈنگ دی ٹیبل چیپٹر ہے نا آپ کا ٹیبل 4.1 یہ لکھا آپ نے ہیڈنگ دی ریلائی بلیٹی ریلائی ریلائی بلیٹی آپ دی بلیو سکتے ہیں یہ کیا میں نے انزرٹ پہ گیا وہ چال جائے کیا ہو گیا تجھے سر کے لازمی انزرٹ کرنا ہے یہ والا ٹیبل یہ اچھی ریسرچ میں یہ ایڈ ہوتا ہے نہ کرو گے تو آپ کے سپروائزر پہ ڈی پینڈ کرتا ہے میں اپنے سٹوڈنٹ کو ریکومنڈ کروں گا کہ they must add اگر میں اتنا ٹائم نکال کے لئے ان کو سکھا رہا ہوں اگر وہ add نہ کریں تو کس کام کا باقیوں کا دل ہے تو کی جی نہ کی جی وہ ان پر depend کرتا ہے اچھا ری آپ نے insert پہ ٹیبل کو کلک کیا کلک کر لی اب اس کے مجھے چاہیے تین کولم چاہیے مجھے دو روز چاہیے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس open ہو کے آجے گا ادھر میں لکھوں گا number of items دیکھیں یہ summary item statistics کے اندر پہلا جو ہے نا وہ لکھا ہو گیا میرا mean وہ mean میرا 3.7 وہ میں 3.7 لکھتی ہے یہ ہے اور آپ سارے سارے text کیا ہونا چاہیے times new rumor میں چاہیے 12 اس کا size ہونا چاہیے اور اس کی جو space ہے وہ ٹو ہونی چاہیے سارے کی یہ میں نے بنا لیا اب زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں ایسے table بنا کے send کر دیتے ہیں اور پھر teacher کے comment سارے ہوتی ہو ہدا کے بند اپی اے میں بیجو اب اس table کو اپی اے میں کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو دکھانے لگوں یہ دکھئے اس table کو select کیا ادھر گئے یہ یہ ہے اپی اے کا table اس کو والد اپی اے میں کرنا ہمارے بچے یہاں سمار کھاتے ہیں اور ان کا اپی اے میں ہوتا نہیں اب میں ساتھ یہ آپ کو اس کی ڈس بولتے ہیں وہ کیسے کرنا ہے table 4.1 shows that there were 33 items in the systemological belief scale ہماری سپرویزر بول رہی ہے کہ آپ نے اپنے ریسرچ جو قویسٹنز ہیں ان کے اقارڈنگلی ٹیبلز بنانے ہیں لیکن آپ تو جو ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں وہ ویریبلز کے اقارڈنگلی بتا رہے ہیں تو کیا سمجھ نہیں آئی سر کہ ریسرچ قویسٹنز کا کیا کرے ہیں اور کس طرح بناتے جائے اچھا میں بتاتا ہوں جو آپ نے اپنے ریسرچ قویسٹنز بنائے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اپنے ویریبلز کو دیکھ کے ہی بنائے ہوتے ہیں لائک اگر میرے پاس یہ دیکھیں فائل دکھائی دوں آپ کو دیکھیں جب میں ایک قویسٹنر بناتا ہوں اس ایک قویسٹنر کے اوپر میرے کچھ ویریبلز ہوتے ہیں ان ویریبلز کو لے کے میں آٹھ دس نو چھے اپنے ریسرچ قویسٹن بنا لیتا ہوں یا ہائپوٹسیز بنا لیتا ہوں جب وہ ریسرچ قویسٹن اور ہائپوٹسیز بن جاتے ہیں پھر آپ نے ان کے اکورڈنگ ٹیسٹ لگانے ہوتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ابجیکٹیو تھے دو ان دو ابجیکٹیو کو دیکھ کے میں نے اپنے ہائپوٹسیز بنائے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آپ کے ریسرچ قویسٹن ہوگے چھے یا سات ٹھیک ہے اب یہ چھے سات جب آپ کے پاس قویسٹنر آ جاتے ہیں تو ان قویسٹن کو دیکھ کے آپ نے ٹیسٹ لگانے ہوتے ہیں لائک ایک ٹیسٹ آپ نے کوئی جنڈر کی اوپر قویسٹن بنایا ہوگا کہ جنڈر کے حوالے سے ایک آپ نے بنایا ہوگا کوئی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جس طرح میں نے بنایا تھا پھر کچھ آپ نے بنائے ہوں گے ان کا ریلیشنشیف فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے کوئی آپ نے بنایا ہوگا ڈیفرنس فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے اگر تو آپ نے ایسے نہیں کیا آپ نے پہلے اگر آپ کو کلیر ہو نا تو آپ اپنی کوئیسٹنر ہی ایسے ڈیزائن کرتے ہو کہ ایزیلی آپ کام کر سکو اور یہ جو میں اپنے سٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں یہ آپ سب کو سکھا رہا ہوں وہ یہ چیز سکھا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں بھی ہے آپ سے یہ نہیں بنے ٹھیک طریقے سے تو آپ ڈیریکٹ لیکن چیزوں کو دیکھ کے بنا سکتے ہو تو وہ بھی میں بتا رہا ہوں اس لیے میں پہلے ٹیسٹ یہ کمپیریزن اور ٹیسٹ بتا دوں گا پھر کسی کا ہوگا کہ اس نے ڈیموگریفک ویریابل ایڈ ہی نہیں کیا ہوں گے وہ پھر بچارے کو صرف پرسنڈیز اور فریکوینسی سے کام سکھانا پڑے گا تو وہ بھی میں آپ کو اس کے بعد وہ سکھا دیتا ہوں بس کام ہتم پھر ہمیں تو ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ پروپر ہیڈنگ دے اس قویسٹن کی کہ یہ قویسٹن تھا اس کے کارڈنگ دی یہ ٹیسٹ ہے اور میں پھر یہ ہی تو سٹوڈنٹس بچارے پھاس جاتے ہیں اب ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ اچھا بنانا کیسے ہے تاں کہ میں اس کو اینڈ پر ٹیسٹ کر سکوں وہ اس وقت ان کو ہڑ بڑی مچی ہوتی ہے کوئی یہاں سے اٹھایا وہاں سے پکڑا کسی کا کان نہیں مل رہا کسی کی تو وہ ایک کویسٹن بنا کے ادھا لکھے تو بیج دیتے ہیں سپروائزر بھی کہنے دے ٹھیک ہے پتر تو ہی کرنا ہے تب میں ہتے تینوں کوش نہیں دسنا تو اینوں ہوجی لکھے میں تینوں سر یہ تو from the start of semester چال رہا تھا سر یہ اتنا difficult software ہے why don't we should teach this in the research project and sorry to say مہم صالحہ مہم صالحہ is not guiding us like thoroughly and we just randomly sent an e-mail for reply i am very disappointed definitely similar situation with Ms. Mushra Haleem similar situation کچھ guidance نہیں ہے صرف ہمیں mail کر دیتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں پتا نہیں ہم کیسے کریں یہ سب اب یہ دیکھیں نام ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے کیا کیا کہ اپنے students کے لئے arrange کیا اور ساتھ میں میں نے اپنے department fellows کو بھی link بیجا میں نے کہا یار جو آپ لوگوں کے students ہیں ڈیفکیلٹی ہو رہے ہیں ہم سب کو بھیجو یہ link اور ان سے آؤ آپ کو یہ imagine ہزار students میں سے اسی لوگ join کر رہے ہیں اور اسی کو join کرنے کے بعد کل کو کوئی ہمیں email کرتا ہے کہ جی ہمیں سکھایا نہیں گیا تو اس وجہ سے کیونکہ student کا آگے سے response rate بہت کم ہوتا ہے لیکن دو students who are interesting to learn we properly arrange different sessions for them اور سارے teacher اپنا best دے رہے ہیں سر ہم تو کام سے اس میں میں session دے رہے ہیں teacher must be responsible whatever the student response is whether they are thousand or one two thousand سر پلیجی وائنڈ اپ کریں سر ٹاپک پہ آئیں پلیجی وائنڈ اپ کریں ہاں ہاں دیکھیں نا کچھ بچوں نے سونا ہے وہ تھک چکے ہیں اس لئے ہم اپنے کام پہ آتے ہیں جی سب ہم نے جب آپ سے بھی جانا ہے sir please exactly now we will move towards t-test اب ہم نے یہ جنڈر ہے دو کٹیگری سی t-test لگانا ہے analyze پہ گئے اب یہ دیکھیں fourth number پہ compare means میں نے کہا تھا یہ comparison کے لئے لگاتے ہیں اس میں آپ نے independent sample t-test کو select کرنا ہے independent sample t-test ہے اور اس میں ہے paid sample t-test independent sample t-test تب لگاتے ہیں جب آپ دو گروپ دو کٹیگریز کی لوگوں سے data at a time collect کرتے ہیں کہ آپ نے questioner جب آپ circulate کر رہے ہوتے ہیں کوئی female کوئی male time same categories different تب آپ لگاتے ہیں independent sample t-test اور آپ سب کا ہی independent sample t-test لگے گا لیکن میں ساتھ ہی ایک line اور add کرتا جاؤں paid sample t-test تب لگاتے ہیں جب آپ کا respondent ایک ہے لیکن آپ اس سے data دو مختلف time میں لیتے ہو لیکن ایک بندے سے آپ نے آج data لیا 18 2021 کو اور اسی بندے سے آپ تین ماہ بعد data لیتے ہو تو آپ اسی سیم بندے کے results کو compare کرنے کے لئے کہ تین منت پہلے کیا تھا اور تین منت بعد اس کے results میں کیا جو variation آئی ہے تب آپ لگاتے ہیں paid sample t-test لیکن جو آپ سب ہیں آپ سب لگیں گے independent sample t-test یہ آپ نے independent sample t-test پہ click کر دیا آپ نے اس پہ right click کی اور اس کو by name show کر لینا ہر بار آپ کا کام ہے display variable names یہ کر لیا پہ کر لینا پہلے آپ پہلے آپ آپ کے پاس T test کا result آ گیا اس میں یہ دیکھیں total 1 for male 2 for female اب میرے پاس male کتنے تھے N48 male تھے female کتنی تھی 292 female تھی female کا یہ ہے mean female کا یہ ہے mean آگے ان کی standard deviation آگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا table کیسے بناتی ہوں اور اس کی interpretation کیسے گر define group پہ آپ نے کیا بتایا تھا کونسا اس میں group 1 پہ کیا رکھنے group 2 پہ کیا رکھنے group 1 جی جی وہ آپ نے recording رکھی ہوتے group 1 کے لیے 1 group 2 کے لیے 2 simple دو ہی آپ کے پاس groupیں ایک کو 1 رکھا ہوئے ہم نے پہلی male کو female کو 2 رکھا ہوئے وہ ہی آپ ادھر add کر دیں گے continue کر دیں اس کے بعد آپ نے continue کر دیں سر اگر ہم نے بہت اچھا سمجھ آیا لیکن اب آئی نہیں جی سر اگر ہم نے total کی جگہ mean نکال رہا ہو تو mean کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں یہ independent sample test ہاں جی لیکن میں نے جو آپ کو compute بتایا اگر وہ کریں گی تو آپ کے results اچھے ہائیں گے اور actual ہائیں گے compute variable میں میں نے statistics میں جا کے main نکالا تھا اور پھر اگر اس کے ساتھ detest کریں تو آجے گا thank you sir چلیں جی اب اس کا table بناتے ہیں اس میں پہلے آپ نے لکھنے variable name ادھر آپ کے end آئے گا ادھر آپ کا mean آئے گا اور آپ کا center deviation آئے گا ادھر آپ کا degree of freedom آئے گی t value آئے گی t value آئے گی سر میرے question تھا جی کچھ یہ اگر gender جو ہے وہ مور دن two categories تو بھی independent t test لگے گا پھر ای نوو لگے گا وہ بھی آپ کے نووہ بھی لگانا سکھاتا ہوں ابھی میں یہی تو بتایا کہ دو categories میں جیسٹ آپ ہوں تب t test جیسٹ ہوگا باقی آپ کا انووہ ہوگا دو variable تھے ہمارے پاس ایک تھا mail انہی کی اوپر آپ نے لگایا ہے نا دو group تھے جو آپ کے اس کو grouping variable سی یہ t کے ساتھ آپ نے کیا لکھے ورائٹ پہ ڈگری آف فریڈم اوکی یہ آپ نے ٹیبل پیپیئر کر لی گا اب یہ دیکھیں ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں سکھاتا جاؤں این کتنا تھا mail آپ کے پاس 48 تھے یہ دیکھیں اور female 82 سر یہ کوپی تیاری ہوں گی یہاں سے ہو جاتے ہیں پھر اس کی سیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے اس لئے میں سرینٹس کو کبھی بھی شورٹ کٹ نہیں سکھا تھا کہ وہ پھڑے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اس لئے یہ سیمپل سیمپل کریں تھوڑے سی یار ٹیبل ہوتے ہیں آٹ داس کیا کوپی پیس میں رگے رہے دیکھیں مین ہے 58 0.8 58 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.8 0.7 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 ڈگری آف ڈیڈم بیسی کلی کیا ہوتا ہے کہ ادھر ڈیڈی اپ کو آپ ٹوٹل میں سے مائنس ٹو کروگی اگر دو گروپے چار گروپے تو ٹوٹل میں سے مائنس چار کروگے وہ ایٹومیٹکلی آپ کا سسٹم دے دے گا آپ کو لکھنے کی ضرورتی نہیں ہے یہ ڈریکٹ لی ایسے آ دے گا اب آتی ہے یہ ٹیک ہے یہ پیک ہے یہ آپ سب درہ کان کھول کے پوری کنسٹریشن کے ساتھ سمجھ لیں یہ دیکھیں ڈگری آف ڈیڈم آپ نے کہاں سے اٹھایا اوپر والی ویلیو ہے نیچے والی ویلیو اٹھایا وہی آپ کو بتانے لگا آپ نے ڈی ایف ہمیشہ یہ اوپر والی ویلیو ہی اٹھانی ہے یہ کیوں کیونکہ جو ٹوٹل سامپل ہوتا ہے یہی تو میں نے بتایا ٹوٹل سامپل میں سے اگر آپ کے دو گروپے تو ٹو مائنس کر دو میرے پاس تین سو تیس کا سامپل تھا اینڈ مائنس ٹو کیا میں نے تو میرے پاس تین سو تیس مائنس ٹو میں تری ٹو ایٹ آگے وہ دیکھے سامنے بھی تری ٹو ایٹ لکھا ہوا ہے اب آجائیں بڑی گور سے بات سنی آپ نے آپ سب کو یہ انڈیپینڈنٹ سامپل ٹی ٹی ٹیسٹ والی ٹیبل نظر آ رہا ہوگا اس میں آپ کو یہ سگنیفکینٹ کی ویلیو نظر آ رہی ہے یہ جدر میرا کرسر ہے اس وقت اگر یہ ویلیو اگر یہ ویلیو کوائنٹ ڈیرو ڈیرو ڈیو ڈیرو ڈیو ڈیری ڈیو ڈیرو ڈیرو ڈی "... Th 1 ڈیر ڈی 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 سگنیفکینٹ ٹو تیل بیسیکلی وہ پی ہے جو ہمارے ٹیبل میں یہاں ہے ادھر پی کتنا آئے گا پھر میرا 0.712 اور ٹ میرا آجے گا 0.369 اور میں آپ کو دوبارہ روپیٹ کر رہا ہوں یہ دیکھئے اگر یہ ویلیو 0.05 سے گریٹر ہوگی تو آپ اوپر والی لائن میں سے یہ ٹی کی ویلیو اور سگنیفکینٹ ٹو تیل کی ویلیو اٹھائیں گے اگر یہ 0.05 سے لیس ہوگی تو تب آپ نیچے والی لائن سے لیں گے بس یہ یاد رکھ لو equal 0.05 کے یہ گریٹر ہوگی تو اوپر والی لائن less than 0.05 ہوگی تو نیچے والی لائن یہ اس کا رول ہوتا ہے اس کو ٹی کی ویلیو لکھنے کے لیے اور پی کی ویلیو لکھنے کے لیے اس کے بعد یہ دیکھیں جی جو ساری ریکوائیڈ ویلیوز تھی میرے پاس آگی اب میں چاہتا ہوں اس کو ذرا اپی اے میں گنورٹ کر لوں میرا پوائنٹ ٹو ہے تو میرا پوائنٹ ٹو ہے تو میرا پوائنٹ زیرو فائیب سے تو زیادہ ہے تو انہیں اوپر والی اٹھاؤں گا نا اس کو ذرا اپی اے میں کنورٹ کر لیں اب یہ دیکھو دوبارہ یہ انسائیڈ بورڈرز پہ جانا ہے آپ نے پہلا پوائنٹ انسائیڈ بورڈرز کو کلک کیا اندر سے سارے اڑ گئے پھر دوبارہ اس کے گئے تو یہ لیفٹ بورڈر پہ کلک کیا ہے لیفٹ والا بھی چلا گیا پھر آپ رائٹ والے بورڈر پہ کریں گے رائٹ والا بھی چلا گیا پھر اینڈ پہ آپ نے یہ جو اوپر والے کوئی نا سب کو سلیکٹ کر لیا اوپر والی لائن کو اور یہ بورٹم بورڈر لگا دیا یہ اے پی اے کا ٹیبل ہوتا ہے آپ کا سر یہ پی ویلیو کیا ہوتی ہے یہ سگنیفیکنٹ ویلیو ہوتی ہے اس کی بیس پہ آپ اپنے اس پورے ٹیبل کو انٹرپریٹ کریں گے اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرا جو کوئیسٹنر تھا اس میں 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 نے نو سے دس اپنے جو ہیں نا وہ بنایا ہوئے تھے ہائپوٹسیز آپ کے ریسرچ کوئیسٹن ہوں گے جو آپ کے ٹیچر کہتے ہیں کہ ہائیسٹن کے لیدہ لیدہ آنسر تو وہ یہی کہتے ہیں میرا پہلا کوئیسٹن یا پہلا ہائپوٹسیز تھا میں یہ سارے کو کوپی کروں گا اپنے اس جو میں نے ٹیبل بننایا ہے اس کو پیسٹ کروں گا اور اس کو اٹیلک کر دوں گا اٹیلک کرنے کے بعد میں لکھوں گا ادھر سگنیفکینٹ کا ایس بڑھا پہلا پہلا لیٹر کیپٹل کر دینا آپ نے سر اگر ہائپوٹسیز نہ بنائی ہوں اور ہم نے سیکشن بنائی ہوں چار سیکشن ہے ہر ایک سیکشن میں ٹین ٹین کوسٹن ہے تو اگر ہم چاروں کے الگ الگ بنائیں گے یہ ٹیبل تو ہم ٹیبل کے اندر جو نیم ہوگا وہ ہم سیکشن نیم دیں گے کہ اس سیکشن کا یہ ہے اس سیکشن کا یہ ہے اس طرح آپ کا جو کوئیسٹن ہوگا یا اوپر سیکشن ہوگا یا آپ کا ہیپوٹسیز ہوگا کوئی بھی ہوگا وہ آپ نے در اوپر پیسٹ کرنا ہے اٹیلک کر دیا آپ نے مجھے آپ کا ٹیبل آ گیا مجھے آپ نے پی ویلیو کہاں سے اٹھا یہ پی ویلیو ٹیبل سے یہ پی ویلیو میں انہیں بتایا کہ اگر یہ والی سگنیفیکنٹ ویلیو پوائنٹ فائیو سے گریٹر ہوگی زیرو فائیو سے تو یہ سگنیفیکنٹ ٹوٹیل یہ نظر آرہی ہے آپ کو جی سور یہ پی ویلیو ہوتی ہے بسکلی اچھا جی آپ فائنلی سر ایک منٹ اگر ہمارے ہم نے نہ تو ہائپوٹسیز بنائے ہیں اور نہ ہی ہم نے سیکشنز بنائے ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے تو بنایا ہوں گے تو ہر قویسٹن کا اس طرح ٹیبل بنے گا ہاں جو ہر قویسٹن کا آپ قویسٹن کا ٹوٹل لے لینا اور سارے قویسٹن کو ایک نام دے دیں تو پھر اس کا نکلے گا یہ دیکھیں نا چھونا اچھا اس کی اوپر ہم بات کر رہے تھے اپنے کہ ہم اب اس ٹیبل کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے یہ دیکھیں نہیں اس ٹیبل کی دو گروپ تھے یہ ویلیوز آگی اب ٹیبل فور اپنے لکھنے کیسے ہیں ٹیبل فور پوائنٹ ٹو ٹیبل فورا یہاں اگر تو یہ دیکھئے پوائنٹ زیرو پائیو سے لہس آ جاتی ہے یا پوائنٹ زیرو پائیو کے ایکوال آ جاتی ہے تب آپ لکھتے ہیں دیرواز آر ڈیفرنس اگر اس کی ویلو پوائنٹ زیرو پائیو سے گریٹر آ جاتی ہے دیرواز آر ڈیفرنس یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ان کے مین سکورز میں ڈیفرنس نہیں ہے یہ دیکھئے نا یہ مین سکورز یہ بھی بتا رہے ہیں آپ کو کہ نہیں ہے لیکن آپ نے ہمیشہ جو انٹرپیٹیشن کرنی ہے اس پی کی ویلیو کو لے کے کرنی ہے کہ there was no significant mean difference in scores of male group جانب اس کی کتنی ویلیو تھی 58.8 آپ نے 0.05 بتایا اسے کام اگر ہوتا ہنجی 9.33 جو لکھو تھا 0.000 اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ 0.000 کا مطلب ہے کہ significant highly significant 0.05 سے less ہے آپ کا there was a difference اس کا مطلب یہ ہے and female آپ دیکھو میں نے male کی جو personality وہ لکھتی ہے میں female کی جو mean آ رہا ہے وہ لکھ رہا ہوں standard deviation 8.77 google form سے direct data بھی ہم کوپی کر سکتے ہیں اس پی ایسے سے جی کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ 50 کی جگہ نا degree of freedom آئے گی 328 یہ تی کے ساتھ ہم نے degree of freedom لکھی پہ تی کی ویلیو 0.369 e کی ویلیو آپ کو پتہ ہے آپ کے بعد 0.712 یہ آپ نے لکھیا لکھنے کے بعد یہ کارڈ دیتا ہوں یہ آپ سے بہت آگے کی بات ہے چلیں it was concluded from table that there existed no difference between male and female and pictures and criticism and political beliefs یہ لکھنے کے بعد نیچے ہنس جس نے نال ہائپوٹسیز بنائے ہیں اور جس نے قویسٹنز بنائے اس کو یہ لائن لکھنے کی ضرورت نہیں وہ یہاں تھا کہ لکھ کے اپنا کام چلا سکتا ہے یہاں تھا یہ وہ انٹرپیٹیشن ہے جو آج تک ہمیں بچوں کو ہم بولتے ہیں اور وہ لکھتے نہیں ہیں یا کچھ لکھتے بھی ہیں محنت کر کے کچھ کام کر لیتے ہیں کچھ نہیں کرتے لیکن یہ آپ کو ساری these values of t and p these are for both male and female exactly یہ ہمنا actual values لیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا رہا ہے نا پیچھے یہ ایک ہی value لیتے ہیں آپ ساری ایک question کہ اگر جو آپ جو آئٹم جانتے ہیں کسی آئٹم کا ہم نے ٹیبل بنائے اس پر ہمیں کیسے پتے چلے کہ کون سا تیسٹ لگا نا اس پر وہ دو ایک سنگل آئٹم ہے سنگل آئٹم پر ٹسٹ کیا ہے کون سا لگا سکتے ہیں آپ وہ آپ کو میں بھی frequency نکالنا سکھا دیتا ہوں اس کی جس frequency نکالنی ہے آپ نے چلیں جی frequency آپ سیکھتے ہیں یہ میں نے آپ کو T test سکھا دیا ایک انووہ مجھے سکھا لینے دیجئے ایک مجھے relationship پر ٹسٹ سکھا لینے دیجئے پھر اس کے بعد بس آپ کو پھر ٹسٹ سکھا ہوں گا جب میں نے mean mention کیا وہ بھی بتا دیا کیا میں نے mean بھی mention کیا ہوگا تھا stand deviation mean یہ دیکھیں نا یہ mean آپ نے کر دیا اگر آپ stand deviation کی value add کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی میں نے کر دی یہ دیکھیں آپ کچھ لکھا ہوئے okay thank you sir thank you ساری چیزیں ہیں ادھر اچھا یہاں بے نوہ کی طرف چلتے ہیں نین تو نہیں آرہی sir بہت زیادہ ہم تو آٹھ بھی سونے والے لوگ ہیں no sir in fact it's very nice of you that you are spending too much time to teach us exactly my colleagues were saying why you are wasting too much time on students who are going to pass this semester soon and will never see you again so i said to them it's actually a sadhqai jariya if you have more knowledge and something you want to increase in you then that you have to spend on others sir in fact i will say that you are a lifesaver what you have done for us in fact nobody did it for us and i think that we all should be very grateful to you and i am so very grateful to you because you are such a lifesaver for me i was also i am so very grateful to you thank you thank you for all of you yes sir your lecture is very interesting which all supervisor do this sir definitely allah kareh sabko had a challenge abam siktia analyze one way anova compare means page compare same jistarah independent sample test you compare means and end wala you one way an over click jistarah again پر آپ لگائیں گے ان ہوگا تو میرے پاس ڈیپارٹمنٹ کی کٹیگریز بھی زیادہ تھی سمیسٹر کی کٹیگریز بھی زیادہ تھی من کے ان دونوں کی پر ایمپلیمنٹ ہوگا آپ میں دونوں پر کٹھا بھی کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ ریکومنٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ جو بہت ایکسپرٹ ہو وہ دونوں کو کٹھا کر سکتا ہے لیکن میں آپ کو سمیسٹر پر ایمپلیمنٹ کر کے سکھاتا ہوں یہ میں نے فیکٹر والی جگہ پر اس کو ڈال دینا ہے سمیسٹر کو آگے دیکھیں باکی چیزیں میں نہ سکھا ہوں باک فائن آپ نے کیا کرنا ہے ڈیپینڈنٹ لسٹ میں اپنا کمپیوٹڈ ویریابل ڈال دیا فیکٹر کے اندر آپ نے وہ ڈال دیا جو آپ کو جس کی اوپر ایمپلیمنٹ کرنا تھا then press ok ہے لینجی یہ ہمارے پاس one way anova کے ریزلٹس آگے فائن ایک چیز میں اور کر لوں آپ کا ذائر ریزلٹس کلیر آ جائیں گے analyze compare mean one way anova یہ کرنے کے بعد post hoc پہ بھی چلے جائیں post hoc میں یہ ٹکی ٹیسٹ ہے ٹکی یہ ٹکی ٹیسٹ کو بھی آپ نے کلک کر لینا ہے اور کلک کرنے کے بعد continue پھر ok اب بھی یہ دیکھیں تھوڑا زیادہ clear ہو گئے آپ سب کے لیے فیکٹر میں میں اس کو experience بھی لے سکتا ہوں working experience exactly anova کے اوپر جس کی categories دو سے زیادہ ہیں implement کیجئے یہ آپ کے پاس anova کے result آگے سارے اب میں اس کو table بنا کے دکھاتا ہوں پھر اس در سے کون کون سے value ہمیں چاہیے میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں تک کیسے سر میں نے جو اسائنمنٹ بنائی تھی ڈیٹا انیلیسیز کی وہ میں نے مہم کو چیک کروائی تھی تو انہوں نے کہا تھا اوکے ہے سب میٹ کروا دیں تو اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اس میں کافی ساری چینجز کرنے پڑیں گی اور میں نے سب میٹ کروا دیا تو کین آئی اپ ڈیٹ اٹ بچے یہ تو اپنی سپوائزر سے بات کیجئے نا یہ وہ ہی کر سکتے ہیں اور وہ کر دیں اگر آپ کو لوگ کریں میں تو جس آپ کو جو کام کیسے ہونا چاہیے آج وہ سکھا رہا ہوں تجھے کی آج سب سے ریکویسٹ کر دیں کہ ایک ہفتے کے لیے اسائنمنٹ کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ اب جتنا ہم نے سیکھا ہے وہ اپلائی تو کر پائیں ٹائم تو ملے میں کا مزکا یہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتی ڈیٹس یہ کافی سٹوڈنٹس کہتی ہیں کہ یہ ٹیچرز کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن ریلی اور وہ سب سے پہلے یہ ہی ڈیسائیڈز کرتے ہیں کہ کون سے ڈیٹ کو کیا جانا ہے اس لیے ہم نہیں کر سکتے ہوتے لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ سر آپ سکتے ہیں ان کی میرے بات ریکویسٹ کرتے ہیں چلے یہ آپ کیجئے لیکن مشکل ہے سر آپ نے کافی کچھ کاپی کر لیا آپ نے آپ نے کیا کیا کچھ کاپی کر لیا سر ابھی آپ کو سکھا رہا ہوں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ایک چیز میں ڈونڈ رہا تھا کہ تاکہ آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہو جائے سر میں نے ہمیں ایک چیز سند کی ہے جس کے اندر انہوں نے ایک ٹیپل یہ بھی پناہا تھا اس کے اندر سارے ہمیں ایک چیز سند کی ہوئے تھے اور اس ساتھ اس کا مین تھا اور فریقوینسی مینشن کی ہوئی تھی وہ بھی سکھاتا ہوں وہ بھی سکھاتا ہوں وہ فریقوینسی والا بھی سکھانے لگا ہوں آپ کو یہ میں جسٹ آپ کو ابھی نوہ کا ٹیبل ایک بنا کے دکھانے لگتے ہیں میں نے کہتے ہیں ایک نہیں محنت کر رہے ہیں بس یہ آپ کو ایک ٹیبل بتا دوں فائن یہ ہمیں نوہ کا ٹیسٹ ہم نے امپلیمنٹ کر لیا تھا ٹیسٹ امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہم ہمیں کنڈکٹ ٹیبل ہم کنسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں ٹیبل میں نے جو نوہ امپلیمنٹ کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے میں نے نوہ امپلیمنٹ کیا تھا اس سمیسٹر کے اوپر اس لئے میرے پاس اس کے لئے جو تھا کویسٹنر وہ یہ تھا کویسٹن یا ہائپوٹسیز آپ بول لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کا اس لئے اچھا یہ اچھا سمیسٹر اجر سر میرا تو ڈیفرنس آ رہا ہے میری کیونکہ وہ ڈیفرنس آ رہا ہے میری کیونکہ وہ ڈیفرنس آ رہا ہے نا تو اوکی فائن ادھر آپ نے سم آف سکیز لکھا یہ ڈگری آف فریڈم ہے یہ مین سکیر یہ اپ کی ویلیو یہ سگنیف کیسے لکھنی ہے ابھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ انوہ اپلائی ہوا ہوا تھا یہ بیٹوین گروپس کی ویلیو ہے یہ بیٹوین گروپس کی ویلیو ہے یہ ٹوٹل کی ویلیو ہے تو یہ دیکھیں سم آف سکیر کی نیچے آپ نے یہ لکھنی ہے 383.0 یہ در 383.0 ویڈن گروپ میں دیکھیں آپ اوکی 253 57.2 سارا آپ سارا ٹیبل یہ پہ پیسٹ کر کے تو ویلیو کو کوپی کر لیں اگر کوئی بات میں بس ہو گیا تو 257.40 اچھا یہ ڈگری آف فریڈم ادھر بھی آتی ہے ڈگری آف فریڈم آپ کون سی لیں گے یہ دیکھیں یہ سامنے لکھیں 2 3 2 7 اب یہ دیکھیں آپ کو یہ سامنے یہ ہے ادھر ہمارے پاس between groups within group اور یہ total 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 10 10 10 10 10 11 ہو گیا اب فائنلی ہم اس کی انٹرپیٹیشن پہ آ جاتے ہیں بڑا آسان ہے اس کا نا میرے پروسکٹیو پیچنے کے مضع بہر پر سنگھے مجب آپ جانٹی۔ جو وہے چیھے تین آئے مولدہ دور ہمارے لئے ایساری والاسترولximہ سرICH lapی صکتی جنورسٹی تھی نوورسٹی تھی کیوں نونسگنفکنٹ تھی کیونکہ یہ دیکھیں 0.05 سے گریٹر ادھر میں لکھ دوں گу 0.06 سوڑی سی بھی اگر زیادہ ڈس میل 0.05 less ہوتی وہ پہلے والی بات تا ادھر آنا تھا دیرواسہ ڈیفرینس اگر یہ 0.05 سے پھر یہ سگنفکنٹ کے value گریٹر ہو گی ہے اس لئے میں نے اس کو لکھا ہے نون سگنیفکرین یعنی کہ there was no difference یہ دیکھیں نون سگنیفکرین مین ڈیفرنس ڈیفرنس آپ نے یہ لکھنا ہے there is no existing main difference among teachers there was here when مجھے سکھا لینے دیجئے مجھے سکھا لینے دیکھنا چاہا رہا تھا مجھے سکھا لینے دیجئے مجھے سکھا لینے دیجئے یہ دیکھیں نیچے یہ ریگریشن ہے اس کی اوپر جانا ہے سن رہا ہے ہنڈی آپ سن رہے ہیں جس نے کوئیسٹن پوچھا تھا آئی دنگ سو وہ میٹنگ لیپ کر چکا ہے یہ ریگریشن پہ جانا ہے آپ نے جی جی سر میں ریگریشن پہ ریگریشن پہ جا یہ آپ نے بائنری لوجسٹک یا ملٹی اگر آپ کے تین ہیں اگر دو ہیں تو دو کو آپ بائنری لگائیں گے اگر آپ کے تین ہیں یہ تین سے زیادہ ہیں تو یہ ملٹی نومنال لوجسٹک لگائیں گے اہر ان کا اوپر ابھی یہ کمپلیکس نہیں مجھا رہا آپ کو ریلیشنشپ نکالنا سکھا رہوں کورلیٹ پہ یہ بائیریٹ پہ کلک کر دینا آپ نے اور وہی ریلیشنشپ ہرشہ دو کے دلان ہی نکلے گا اب میں چار ہوں اسٹمالوکل بیپس اور ان کی اچھیومنٹ ان دونوں کے ذریعے ہیں یہ اب یہ دیکھیں یہ پیر سین آر آ گیا پیر سین آر لگانے اس کو آپ نے کلک کر دیا اور پھر اوکے اس میں کونسے دو ویریابل سیلکٹ کی ہیں میرے جو دو ویریابل تھے اپنے میں میں چاہ رہا تھا کہ میں فائنڈ آٹ کروں ریلیشنشپ بیٹوین اپسٹمالوجیکل بلیف ان اکڈیمیک اچھیومنٹ یا ٹیلنٹ جسے بولتے ہیں اکڈیمیک اچھیومنٹ تو میں نے وہ دونوں ویریابل کو آپ کو بتایا نا یہ انیلائز پہ گئے کوریلیٹ پہ گئے بائی ویریائٹ کو کلک کیا دونوں ویریابل جو آپ نے کمپیوٹ کیے ہوئے ہیں آپ نے ان دونوں کے ادھر ڈالا اور اوکے کر دیا پیر سین والے کو کلک کر کے اوکے کر دیا تو آپ کے پاس یہ والے ریزلٹس آ جاتے ہیں جو میرے پاس سامنے اوپن ہے یہ اب اس کا ٹیبل کیسے بنانا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں اپنا ڈالوں کہ یہ دیکھیں یہ تھا میرا کوئیسن یہاں ریپوٹسیز آپ کی مطلب ریلیشنشپ آپ چیک کر رہے ہیں وہ یہ سب ویریابل سے بیچ میں تو میرا کیا ہوگا میں کس کوٹ رہا ہوں جتنے ویریابلز ان سب کو کمپیوٹ کر لیا انڈ پہ یہ والا ٹیسٹر رنگ کر دیں جو جتنے ویریابلز ہیں جو جتنے ویریابلز ہیں اٹھا لیا جو آپ نے کروایا تھا اور سیکنڈ میں کونسا ہوں ان کا جو سیکشن آگے ایک لڑکی بات کر رہی تھی سیکشن بنانے والی تو آپ وہ سیکشن بنا لیں وہ سیکشن بن جیں گے جب آپ کے تو آپ ایزی لی کر سکیں گے آپ کے اتنے دیو قوسشن چاہنا تو ان کے ایک دو سیکشن بنا لیں ایک سیکشن میں وہ قوسشن رکھ لیں جس پر پوزیٹیو رسپونز زیادہ آ رہا دوسرے میں وہ رکھ لیں جس میں نیگٹیو آ رہا پھر ان دونوں کا اپس میں نکار دیں سر ہر سیکشن کو کمپیوٹ کرنا پڑے گا ہمیں ہم جی بلکل یہ لیں جی یہ آپ کا کورلیشن کا ٹیبل آ گیا لیکن اس کے اندر ایک کام کا نیا آپ نے ایک کچھ بھی نہیں آنا سر آپ نے فلیگ پہ بھی کچھ کیا تھا یہ فلیگ آپ نے کیا سگنیفیکنڈ کوریلیشن پہ ایک ممنٹ اب بھی کرتے ہیں یہ لیں جی ہے آپ کا ریلیشنشپ کا ٹیبل آئے گا جس اتنا اب بھی یہ میں آپ کو بتاؤں جی آپ نے بہلی کہاں سے اٹھانی ہے سیچ پہ جی جی فلیگ سر فلیگ سگنیفیکنڈ کوریلیشن پہ کلک کرنے اب یہ دیکھیں ہم آپ کو بتاؤں جو اس کے نیچے option ہے نہیں وہ کر دیں وہ automatically ویسے ہوتا ہے وہ کر دیں اچھی بات ہے یہ دیکھیں جی ہمیں بس R اور N کی ویلیو چاہیے N تین سو تیس ہے اور R ہے 0.889 یہ جس کے اوپر دو جو ہے نا وہ stackers لگے ہوئے ہیں 0.889 یہ دیکھیں 330 4.899 یہ نہیں یہ آپ نے لگا کہ یہ آپ کا رلیشنشپ آگیا اس کے انٹرپیٹیشن کیا کیسے کریں گے آپ table 4.4 indicates that the relationship between prospective features ہے آپ 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 الأنگ آپ ڈیوی اگر کسی کی ویلیو پوزیٹیو آئے گی ک ببر تباید کسی کی ویلیو پوزیٹیو آئے گا سر یہ n اور r کی ویلیو آپ نے اٹھائی کہاں سے ہے ٹیبل سے یہ دیکھیں یہ میں نے ٹیسٹ اپلائی کیا یہ دیکھیں یہ ویلیو نظر آ رہا ہے آپ کو پیرسن کورلیشن پیرسن کورلیشن پیرسن کورلیشن یہ پوائنٹ ایٹ ایٹ نائم اور یہ این میں نے اٹھایا یہ دونوں کی ایک ٹیبل میں ویلیو آتی ہے اور پوائنٹ ایٹ نائن اوپر ہے یہاں سے اپنے ویلیو اٹھانی ہے یہ میں نے آپ کو ٹیبل برانہ سکھا دیا اور یہی میں نے آپ کو سکھا دیا یہ جی میجر ٹیسٹ میں نے آپ کو سکھا دیا اب جلدی سے ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں آپ کو فریکوینسی نکالنا سکھا دوں انالائز پہ یہ یہ ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکس اور اس کے بعد آئے آپ یہ فریکوینسی کی اوپر کرنے کے بعد اپنی جتنی جو ہے نا آپ کی ویریابل ہے نا ویریابل آپ کا دو ہیں تین ہیں جتنے بھی ہیں میرے پاس ٹوٹل اپسٹیمالجیکل گلیف اس کو ادھر پھینکا ادھر سے آپ نے اس کو کرنا ہے ادھر صرف مین میڈین بس یہی کافی ہے یہ آپ کے پاس فریکوینسی پرسنڈے جاگی ہر ایک پوائنٹ کی لیکن آپ یہ نہ نکالیں میں آپ کو سجسٹ کروں گا آپ انالائز پہ جاکے ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکس پہ جاکے فریکوینسی کو کریں فریکوینسی کو کرنے کے بعد آپ ساری سٹیٹمنٹ کو پکڑیں جنہی آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں ان سب کو سیلیکٹ کر کے اس میں ڈال دیں اور وہ اس ٹیٹسٹکس میں جاکے مین میڈین وہ اس ٹیٹڈڈ اوییشن کر کے کونٹینیو کریں اور اوکے کر دیں اب یہ آپ کے پاس آگی یہ آپ کے لئے بڑی بیسٹ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی پہلی سٹیٹمنٹ اس کی اوپر جتنے آپ کا ڈیٹا تھا جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل تین سو تیس میں یہ سٹیٹمنٹ کی ہوگی تو تین سو تیس میں سے جو ہے نا وہ سٹونگلی اگری کو کتنوں نے کی ہے ڈس اگری کو کتنوں نے کی ہے اگری کو کتنوں نے کی ہے وہ سب کی پرسنٹیج یہ دیکھیں فریکوینسی یہ آ جائے گی ہر ایک ہم نے کرنی ہی ایسے ہر سٹیٹمنٹ کے لیے آئے گی سر یہ تو بہت زانہ بن جائے گا ہاں جی یہ ہی تو مسئلہ ہے یہ اس میں ہمیں آپ کو جاگنا پڑتا ہے اس کے لیے اور اس کا آپ کو کیسے بنانا پڑتا ہے table یہ میں آپ کو دکھا دیں سر اس نے اپنے ویریبل دو لیا تھے ایک تو آپ نے total والا لیا تھا کوئی بھی ایک اٹھا لیا تھا نہیں 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 میں نے اس میں اپنے اگر میرے پاس ایک ہی questioner ہے تو میں نے اسی questioner اس کی let's for 30 statements ہی میں نے اسی statements ڈالیا ہی total نہیں ڈالا اگر میرے پاس دو questioner ہوں گے تو میں پہلے ایک کی تیس یا بیس جتنی ہوں گے وہ ڈالوں گا اور اس طرح ایک table بناوں گا پھر اگر میرے پاس دوسرا تو اس کو پھر الیدہ سے میں کروں گا چلیں جی ایک تو یہ ہے descriptive statistics میں آپ کو teacher نے بولا ہے mean اور standard deviation نکالیں تو وہ ہی آپ نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں statements لکھی اس کے اگر N لکھا mean لکھا standard deviation لکھا اور جو آپ کی یہ values دیکھیں ہا سٹیٹمنٹ کی لیا یہ mean پسند ہے سارے اس کو interpret بھی کرنا ہے ان سارے سٹیٹمنٹ سکتے ہیں یہ سے اوپر میں نے آپ کو mean وغیرہ نکال کے دکھایا تھا ہاں جی یہ چاہتا ہے سارے سٹیٹمنٹ سپسٹیٹمنٹیں اس کے ایم کے ایم کام بنا اور اسے بریکیک آپ کو شکر ہیں اس کے ایم کی سپسٹیٹمنٹ پسند پسند کریں یہ ، سکتے ہیں مجھے وہ اللہ کی طرح کی طریقہ ہے then add plus پھر second میں نے total نہیں ڈالا یہ دیکھیں انالائز descriptive statistics frequency یہ دیکھیں میں نے پہلی statement اپنی پکڑی پہلی سے لے میری endable statement total جو تھی یہاں تھا کاری ہیں total میں نے نہیں لی جسٹ اپنی total statement جو تھی 233 وہ میں نے وہ لی یہ ok کر دی یہ بس میں نے میرے پاس یہ دیکھیں یہ open note کے آ جاتا ہے سارا اب میں اس کو table بنانا سکھا دوں آپ کو time کافی ہو رہا ہے میرے پہلی سٹیٹمنٹ ہے اس میں سٹوگلی اگر کتے لوگوں میں بولا سٹوگلی اگر کتے لوگوں نے بولا ہے 10 لوگوں نے بولا ہے neutral 26 لوگوں نے بولا ہے 158 لوگوں نے اگری کھا ہے اور 10 سامن لوگوں نے سٹوگلی اگری کھا ہے یہ جتنی بھی ہیں وہ میں ان کو ڈالوں گا ادھر اسی طرح کسی نے دس بولا کسی نے کتنا بولا کسی نے کتنا وہ ڈال دوں گا پھر اس کی پرسنٹیج میں کہہ لوں گا آپ تو ڈریکٹلی یہاں سے بھی پرسنٹیج جو ساتھ سکتے ہیں یہ 2.7 پرسنٹ ہے یہ 3 ہے یہ 47 پرسنٹ ہے یہ 38 پرسنٹ ہے یہ اتنا فریکوینسی کے بلکل ساتھ ہی پرسنٹیج ہے آپ نے وہ پرسنٹیج اس کے ساتھ ایڈ کر دیں یہ تو بڑا سان ہے یہ دیکھیں آپ نے ساتھ کی ان کی پرسنٹیج بھی ایڈ کر دی اسی طرح آپ کے جتنی سٹیٹمنٹ ہوں گی سب کی فریکوینسی اور پرسنٹیج آپ نے لکھتے جانا ہے لکھنے کے بعد اب اس کو انٹرپٹیشن کیسے کرنی ہے وہ دیکھ لیں ایسے آپ نے لکھا پہلی سٹیٹمنٹ اس کی انٹرپٹیشن کیا ہوگی اب آپ نے جو سٹونگلی اگری اور جو اگری یا ان دونوں کی پرسنٹیج کو ایڈ کر لینے دیکھیں اس کیس میں کیا ہوتا ہے جب یہ سار کو کیا ہوگیا چھوڑ لیں سر شیئر سر کا نیٹ چلا گیا لگتا ہے یا اتشام آپ نے یہ کر رہے ہیں جی جی میں کر رہوں ریکارڈ کر رہوں گا یہ لائف کا سب سے لنگ ایس لیکچر ہے کتنا دور آنی ایسے میں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بھی میرے پاس تو یہ چار جی بی سے بھی اوپر ہو چکا ہے آپ کے پاس پتر جا ہے ایکسکیوز می اچھا اتشام یہ کسی مجھے کچھ پوچھنا تھا جی جی پوچھیں ہلو یہ جو ہم لوگ لے رہے ہیں پرسنٹیج ہار سٹیٹمنٹ کی یہ جو ہم نے فارم بنایا تھا ادھر بھی تو ہو رہی ہے نا شو اگر ادھر سے لے لی جائے تو جیو کی بات کر رہی ہیں آپ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ہان جی ہان جی گوگل پارم پہ بھی وہ ساتھ بن رہے تھے نا گرافز لیکن وہ تو بہت سیپل تھے یہ تو سر جس طریقے سے بنوا رہے ہیں یہ تو پورا ایک وہ ریسرچ جس طرح سے ہوتی ہے وہاں بھی نا ہر کوششن کا نہیں لکھاواتا سپریٹلی ایسا فیل ہو رہا ہے اوورل کر کے بھائی سارا آٹھ پی ایسا لگ رہا ہے ہم کوئی انوکھا بیٹ کر رہے ہیں یہ ایسا کبھی نہیں سنا تھا ایسا لگ رہا ہے ہمیں سٹارٹ میں بتانی چاہیے ہیں ویڈیو والوں کو ابھی بتا رہے ہیں سارا کچھ بیٹ سٹارٹ ہی ایسا ابھی ہوئے چلو شکر ہے آپ پہ بتا تو رہے ہیں نا نہیں تو اب بتانے سے اب تین دو تین دن بعد ہمیں سبمیٹ کرنی ہے اسائیمنٹ تو ہم کیسے کریں گے اسائیمنٹ یہ اتنا آسان سافر نہیں ہے یہ تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے مجھے جو سمجھ آ رہی ہے جو انہیں کمپیوٹر کے سبجیکٹ میں ہمیں سٹوریاں سناتے رہے ہیں بجائے یہ پڑھانے کے رسرچ پوجیکٹ میں کیا پڑھاتے رہے ہیں ہمیں تو یہ چھے مہینے کے لیے ہمیں یہ دینا چاہیے تھا سکو پڑھانے کے لیے اور سکر آپ کیسے کرنے کے لیے آنو استانتے یہ کیاio coração آپ �로 کلمہ چیز باتارا چاہتا ہوں میں نے ہم اس قبول پر پر باستر کے ساتھ ہیں میں نے مس seeing um اس ساتھ کے سارے ہیں میں نے مس لائے فمارا کیا ہوں اور آپ سب نے بھی مس جنگرام پر مستقبول کیا ہے could you imagine کہ آپود کردے کے ساتھ کو بلے موں میں ہی تھی سوچائیں کہ پورے پاکستان میں ہی ہوتا ہے either you are doing chemical engineering either you are doing zoology chemistry education b.ed whatever the degree you are doing nobody knows how we should conduct that research سنگا ہوں تو تو اجتا ہے جیسے لکھ بھی جو ہمجھے اپنے تو اجتا ہے سنگا ہوں تو اس سنگا ہوں بھی مجھے کرتے ہیں مجھے انتے ہیں تو اجتا ہے تو اس لیے ایل تابل باتا دیا یہ فائنال کہ یہ کہ یہ اپنے اگری والوں کو ایک اگرے سانگی والوں کو اضاف کر کے یہ لکھے کہ ایدھر آپ نے اپنے اس سے پیاتے مینوں کو کوئی اپنے تو اپنے تو دیا ہے دین آپ نے ڈیس اگری اور سٹونگلی ڈیس اگری والوں کو ایڈ اپ کر کے ان کو ایدھر منشن کردینا ہے یہ آپ کی فرکوینسی والے ٹیبل کی پرسنٹیج ہو جائے گی اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ فار میٹا اس ٹیبل کا یہ آپ نے ایسے ٹیبل والے تو ضرور پر جانسی نیوٹرل والے نیوٹرل والے کہاں جائے گی نیوٹرل والے ان کو انٹرپیٹیشن میں ہم نہیں لکھتے ہم جس اگری اور سٹونگلی اگری مجھے 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 پہ آپ نے اس پسس یس اوپن کرنا ہے پہنے آپ نے ویریابل ویو کی اندر ویریابل ویو اوپن کرنا ہے اس پسیسیس فائل میں پہلچاہ میں آپ کے لئے بہت نمو دیا کا ساتھا ہے پہلچاہ میں یا آپ کے لئے بہت نبا ہونے گا اس طرح دیکھنٹلی میں بس یہ لکھا ہوں then apply test then interpret tables بس یہ لکھ سکتا ہوں میں فیلال باقی ویڈیو دیکھئے hope so آپ سب کے لئے یہ ہو جائے گا سر آپ کی یہ فائل مل سکتی ہے ہمیں جس میں ٹیبلز ویار آپ نے بنانے سکھائے ہیں یہ ورڈ کے فائلز یہ والی جی سر مل سکتی ہے کیوں نہیں مل سکتی بچہ یہ بھی کہ میں آپ کو ایمیل کرتی ہوں آپ سینڈ کرتی ہیں بچہ مجھے ایمیل نہ کریں میں ابھی آپ کو گروپ میں بیجھتے ہوں ابھی لے لو جس کو چاہیے جی سر گروپ میں سینڈ کرتی ہے جی سر بیجھیں آپ بیجھیں ہاں جی اور کسی کا سوال ہے تو پوچھئے جی سر یہ پوچھنے کی جو آپ نے سنگل آئیٹمز کو ٹیبل پنایا ہے فریقنسی والا وہ تو بانال یہ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی انٹرپیٹیشن میں صرف اتنا ہی بتانا ہے کہ یہ اتنی پرسنٹری نے سٹرانگ دس اگری کا اتنوں نے دس اگری کا وہ اتنی لکھ ہے اس میں انٹرپیٹ میں آپ کا نام کیا ہے فرہان فرہان اس کے علاوہ یار اس کا کچھ بھی نہیں بنتا یہی لکھنا بس ہے آپ کو اچھا صحیح کچھ اور بنتا ہوتا تو آپ کو بتا دیتے اچھا جی ابھی میں نے ان چیڑ اوپن کرنا ہو یہ ہے اس میں فائل اپلوڈ ہو جا ٹھیک ہے یہ یہ ساں پر لیفٹ پر آپ دیکھیں نا یہ جی کیا چیز ہے چلا تو یہ ہی آ رہی ہے یہ آپ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ریکارڈنگ کسی کی آ رہی ہے ساتھ اٹیچمنٹس میں ہاں وہ ریکارڈنگ کسی کی لیکن فیل آ رہی طرح میرے ہاتھ پر نہیں ہوگی چلیں جس کو چاہیے ایمیل کر دینا اس کو دے دوں گا سر آپ کا ایمیل کیا ہے سہیر. احمد اٹریٹ بیو. اٹریٹ بیو کوئی ایک مندہ لے نہیں 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 کسی کی کوئی ڈگری ہے اب ایسے کیجئے اپنے سپوائزر سے لے لیجئے یہ سیشن ایک سمجھ لیں اپن اینڈیٹ سیشن تھا جس کی ویڈیو کسی کے پاس ہے تو وہ ہی جوئن کیجئے باقی کچھ لوگوں نے یہ لیا ہو ایسے کرین شورد وکاس شیئر کر دیں کسی کے لوگوں کے ساتھ مجھے 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 کید 97 مجھے آپ کو سمجھائیں گے بھی آپ کے ساتھ بھی بہت کریں گے میں یہی امید کروں شکریہ 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 آپ کی پہدی پاسم سی کرنے ہو؟ نہیں جنب میرا عدمیشن ہوا ہے جمالی کے اندر تیو دریزن یونیورسٹی میں کرونا کی وجہ سے ابھی صاحب کچھ بان پڑھا ہے تو اب تو بر منٹک ہے تب تک ادر ہی ہے پاکستان سب تک ادر ہی ہے پاکستان We are going to remember you انشاءاللہ انشاءاللہ ریحان آپ ایسے کیجئے ریحان صاحب کوئی میرے سے contact کر لینا یار اور ایک session references پہ بھی رکھ لیں گے اور اگر possible ہوا تو یہ ایک conclusion وغیرہ کیونکہ آج کے session میں بہت hectic ہو رہا تھا وہ ایک کلیدہ science ہے وہ جب آپ نے دیکھنی ہے آپ نے دیکھنی ہے آپ نے کہتا ہے آپ نے کہتا ہے آپ نے کہتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی discuss کریں چاہاکٹ کریں ہر مسئل ساتھ اور شکریوں tertاں چاہاکٹ کریں گے مجھے ایسے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے مجھے ایسے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے سلوٹ فری ایسے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے مجھے تکٹا ہے سلوٹ فری ایسے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے وہ ایسے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے سلوٹ خایٹ دیکھیں آپ سب سو جاؤ اور آپ کچھ کام کر لیں گے آپ سب دعاوں میں یاد رکھنا آپ نے بھی اٹھنے سبج باقی یہ ویڈیو شیئر کر دے نا آپ نے دوستوں کے ساتھ باقیوں جو اس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں جیسے ویڈیو شیئر کر دے نا جزاک اللہ صحر ریحان میں ورسپ گروہ میں نہیں ہوں ہمارا سیشن الگ ہے تو ہمیں آپ کیسے شیئر کریں گے ہمارا الگ سے گروپ کلاس کا آپ کے گروپ جائر لیں سبجے گروپ یا ایمیل 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 جیسے جیسے ایمیل 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 ایک ایمیل 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 س carved اچھانی خاتور موسیقی